اشہد ان محمد الرسول اللہ اور یہ نوٹ کر لیجئے اچھی طرح اس کا جوڑا ہے سورہ نور کے جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے چودہ صورتوں کے بعد ایک صورت آئی مدنی سورہ نور اب آٹھ مکی صورتوں کے بعد ایک صورت آئی ہے یہ سورہ اعزاب اور اتنی گہری مناسبت ان کے مضامین میں معاشرتی احکام زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ایک سال پہلے نازل ہوئی ہے سورہ نور سے یہ سن پانچ زمانہ نزول ہے وہ سن چھے زمانہ نزول ہے چنانچہ جو معاشرتی احکام آئے ہیں ان میں بھی آپ کو یہ تقریب ملے گی کہ پردے کے ابتدائی احکام اس صورت میں آئے ہیں اور پردے کے ابتدائی احکام سے مراد کیا ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورت کو کیا کرنا ہے گھر سے باہر کا پردہ کیا ہے لیکن گھر کے اندر جو پردہ ہے سطر ہے اس کا اس کا ذکر جو ہے وہ یہ سورہ نور کے اندر تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے محرم کون کون ہے گھر میں کون آ سکتا ہے باقی سب جو ہے نامحرم وہ گھروں میں ہمارا جو نظام بنا تھا کہ بیٹھک باہر ہوتی تھی جو بھی مہمان آیا ہے کوئی آیا ہے باہر خیرے گا اندر نہیں جائے گا باہر کا ایک مردانہ حصہ ہے مکان کا پھر وہ ایک دیوڑی ہوتی تھی دیوڑی میں سے اندر پھر دنانا ہے خواتین آئیں گی تو اندر جائیں گی باقی برد جو ہے وہ باہر خیریں گے اندر نہیں جائیں گے ہمارے ہاں کے وہ بکس جو ہے وہ معاشرت نہیں تھی مخلوط معاشرت نہیں تھی تو اس میں یہ ہے کہ جو نامحرم ہے وہ وہاں رہیں گے باہر بیٹھنے میں بیٹھیں گے اور جو محرم ہے وہ اندر جا سکتا ہے اس جو گھر کی خاتون ہے خاتون خانہ ہے اس کا بھائی ہے اس کا بھتیجہ ہے اس کا بھانجہ ہے اس کے والد ہیں اس کا چچا ہے وہ ہے ٹھیک ہے وہ محرم ہے وہ گھر کے اندر جا سکتے ہیں یہ سارے احکام اس میں دیئے گئے ہیں سورہ نور کا اور سورہ احضاب کا ایک فرق یہ ہے کہ سورہ احضاب میں اگرچہ جنگ کے معاملے میں کچھ تذکرہ تو ہے لیکن کسی جنگ کا وہاں پر ذکر موجود نہیں ہے خلافت قائم کرنے کا معاملہ ہے وہ آیا ہے کہ خلافت اب قائم ہوگی لیکن خلافت کے قیام کے لیے جو اصل ترننگ پوائنٹ تھا وہ جنگ احضاب تھی غزوہ احضاب اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ احضاب میں ہے تو اس طریقے سے یہ دوروں صورتیں باہم بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا آیت نمبر پیتیس وہاں کی عظیم ترین آیت ہے اللہ نور سماواتم اللہ زمسل نورہی کمشکات انفیہ مسمع علم اسمعہ وفی زجاجہ یہ جو آیت ہے پوری وہ عظیم ترین آیت ہے ایمان کی حقیقت پر اور ٹھیک پیتیس نمی آیت اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ ایمان حقیقی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کی شخصیت میں کیا عصاف پیدا ہوتے ہیں وہ دس عصاف مردوں اور عورتوں کے زمن میں دہرہ دہرہ کر آئے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں نمبر پیتیس آیت ہوئی ہے اس میں ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اگرچہ اس کے جو دو رکوع ہیں دوسرا اور تیسرا وہ ایک ہیں اپنے مضمون میں اور اس کے اندر غزوہ احضاب کا تذکرہ ہے پہلا رکوع جو ہے وہ پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملے گا جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ توبہ کے اندر بھی کہ پہلا رکوع پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملتا تھا اس کے مضامین جو ہے اس کے ساتھ ملتے تھے درمیان میں جو ہے دو رکوع آگئے تھے جو ایک سال پہلے نازل ہوئے جو کہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے لیکن اس کے بعد وہ جو نازل ہوئے ہیں سن نو کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ پہلا رکوع کی چھ آیات اور اس کے بعد پھر چوتھا اور پانچوہ رکوع ہے بلکل وہی آپ کو تفقیم یہاں ملے گی اس لئے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ خاص جو موضوع ہوتا ہے کسی سورت کا اس سے متعلق آیات کو پہلے نکال کر رکھ دیتے ہیں جیسے سورہ انفال میں بھی ہم نے دیکھا یا صلی اللہ عنہ انفال قلیل انفال للہ والرسول اگر کہ وہاں پھر بات کو چھوڑ دیا گیا پھر جا کر وہ سورت کے وسط میں مضمون آ رہا ہے اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ حضرت زینب جو ہیں اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حارسہ سے زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے غلام تھے اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو محبت بہت کی حضور کو حضرت زید ابن حارسہ سے لیکن یہ ہے کہ ایک تو مو بولا بیٹے کی ان کا قرآن میں نفی آگئی کہ مو بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں بیٹا تو وہی ہے جو آپ کے سلم سے ہے دوسرے یہ کہ اب مو بولے بیٹے کی میری جب حضرت زید نے طلاق دی تو آیا مو بولے بیٹے کی میری سے کوئی شخص نکاح کر سکتا ہے کیا وہ محرمات عبدیہ میں سے ہے تو عرب میں رواد یہ تھا کہ چونکہ مو بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے تو جیسے یہ کہ جو سلمی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اس نے طلاق دی دی ہو یا فرض کیجئے بیٹا فوت ہو گیا ہو تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اس سے وہ شہر شادی نہیں کر سکتا شہر جو فوت ہو گیا ہے یا جس نے طلاق دی اس کا باپ تو یہاں پر اس پر بڑا توفان اٹھا بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں زینب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوچے گھرانے کی ملو حاشم کی خاندان سے تعلق اتنے والی اور حضرت زید بن حارسہ تھے ان پر غلامی کا دام لکھ چکا تھا تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی ان کا ایک مزاج تھا ان کی روایات تھی لیکن بہران حضرت زینب نے حضور کی فرمائش پر وہ نکاح کر لیا لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا حضرت زینب انہیں ذہناً قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بٹھانا چاہیے شوہر سے جس طریقے سے اس کا عدب ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکی حضرت زینب لہذا حضرت زینب نے حارسہ جو ہے متواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مجھے اجادت دیجئے کہ میں اس کو طلاق دے دوں حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی نہ گھر والے آمادہ تھے لیکن میرے کہنے سے شادی کر لی انہوں نے اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا ان کے اوپر اور سلمہ ہوگا تو حضور روکتے رہے لیکن شاید یہ بھی دل میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ زید نے طلاق دے ہی دی تو پھر زینب کی دل جو ہی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زید کو اپنا مو بولا بیٹا بھی کہا تھا تو اس حوالے سے تو سکینڈل بن جائے گا اور پورے لوگ جو ہیں دشمن تو موجود ہیں مارے آستین منافقین بھی موجود تھے وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے میرے خلاف یہ ہے پسمندر جو پہلے رکو میں آ رہا ہے اے نبی اللہ کا تقویٰ اختیار کیجئے وَلَا تُتَعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانی ہیں میں آپ کو اتاعت عمر صرف حکم دینے کو نہیں کہتے بلکہ مشورے کو بھی کہتے ہیں اور اتاعت صرف کسی کا حکم ماننے کو نہیں کہتے کسی کی بات کو وزن دینا توجہ سے سننا یہی اس میں شابل ہے وَلَا تُتَعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ آپ ان کافروں اور منافقین کی بات کا دھیان نہ کریں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَقِيمًا یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے وَتَبِعْمَا يُوحَا اِلَيْكَ بِالرَّبِّقِ اور پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی طرف آپ کی رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے واقف ہے وَتَبَقَّلْ عَلَى اللَّهَ اور اللہ پر توقل کیجئے وَتَفَابِ اللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ ہے کافی ہے آپ کے توقل کے لیے آپ کے لیے سہارا یعنی یہ کہ آپ لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہوگا اس کا اندیشہ ہے آپ کو اس کا بلکل دھیان نہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے کسی کے سینے میں کسی کے پیک میں یہاں پہ جوہف جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں تو سینے کے اندر کیونکہ یہ کیوٹی کہلاتی ہے چیسٹ کیوٹی اور پھر دوسری جو ہے ابنومنل کیوٹی ہے تو اس میں دو دل نہیں رکھے ہیں دل ایک ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے گویا کے بات کہی جا رہی ہے کہنے کے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل ہے اور ہمارے دل یک جا ہو گئے ہیں دل سے دل مل گئے دیتا ہے تو دل ہی رہتا ہے ایک ہی رہتا ہے انسان کا اپنا دل لیکن اسی طریقے سے کسی شخص کی دو ماں نہیں ہوتی ماں تو وہی ہوتی ہے جس میں اس کو جنا ہے اور کسی شخص کے بیٹا جو ہے بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کی صلو سے پیدا ہوا باقی یہ ہے کہ مو بولا بیٹا جائے وہ بیٹا نہیں بن جاتا جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو یا زہار کا مضمون سورہ مجادلہ میں آئے گا عربوں میں روایت یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گئے بیوی سے کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہو گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے طلاق مغلص کا بھی مغلص در مغلص طلاق ہو گئی اب وہ کسی طرح بھی اس کے لیے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں یہ زہار جو ہے ماں بنا دیا کہہ دیا کہ ماں بن گئی تو گویا کہ ماں بن گئی لیکن اللہ تعالیٰ کہاں وہ ماں نہیں بنتی ماں تو وہی ہے جیسے کہ فرمایا جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے معنیل یا ماں کی پیٹھ کے معنیل ہو میرے لئے تو وہ اللہ تمہاری ماں ہی نہیں من جاتی وَمَا جَعْلَا اَدْعِيَاكُمْ اَبْنَاكُمْ نہ تمہارے مو بلو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے یہ تو تمہاری مو کی باتیں ہیں مو سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا تم تو میری ماں کی مانند ہو یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو بیٹا تو وہی ہوگا اللہ تعالیٰ حق فرما رہا ہے وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ باپوں کے نام کے ساتھ جنانتی یہ حکم ہے اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے کوئی اپنے بطیجے کو بھانجے کو آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تاکہ اس کو پتہ نہ چلے چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو اب وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں میرے والدین تو وہ تھے بڑا ہو کر معلوم ہوگا تو ایک جو سمجھئے کہ سائیکلوجیکل شوق جو پہنچتا ہے اس سے بچانے کے لئے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نام دلچ کروا دے وہاں پر اور اس کا نام بلدیت اسی لیکن نہیں ہے یہ حرام مطلق ہے قرآن مجید کا اصحاف حکم ہے قول یہ اعودوہم لے آبائی ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے اس لئے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد اس لئے کہ حضور نے انہیں اپنا بلائے وطہ متبنہ اور دو بولا بیٹا یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو پھر ابو رہ گئے زید ابن حارسہ دوبارہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے قد اوہم لے آبائیہم ہوا اکسکو انداللہ یہی زیادہ ممنی برانصاف ہے اللہ کے نصدیق فَإِن لَن تَعْلَمُوا آبَاهُمْ فَإِخْوَالُكُمْ فِي الدِّينَ اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو کہیں کوئی بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے معلوم نہیں نہ اس کو ہوش تھا یہ ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی سب کی سب جو ہے وہ قتل کر دیئے گئے کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے اور ایسے لوگ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک صاحب سے لاہور میں اب ان کو کسی نے لے کر پال لیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر آپ معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے کوئی نہیں جانتا نہیں ہے کہ تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے اور وہ تمہارے رفیق ہیں تمہارے موالی ہیں لیکن جو کچھ تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں لیکن جو کچھ تم اپنے دنوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقین اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لے گا وقال اللہ غفور الرحیم اور یقین اللہ غفور الرحیم بخشنے والا محرمان النبی اولا بالمومنین من انفسہم یقین النبی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں حضور کی جان سے محبت رکھیں وَعَذْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُم اس میں یہ ہے کہ یہاں پر جو سمجھئے کہ یعنی حضور جو ہے نرسول جو ہے وہ ان کے لیے بمندلہ باپ ہے اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حیثیت سے جیسے کہ فرمایا گیا اَنْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُم ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں اس لیے ہم ام المومنین حضرت عائشہ ام المومنین حضرت قدیت القمرہ ام المومنین حضرت صفح تو یہ تمام جو ہے صفیہ ہیں تو یہ سب کی سب جو ہے ام المومنین تو اَنْنَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُومِنِينَ مِنَنْفُسِهِمْ وَهُوَ عَبُلْ لَهُمْ ان کے لیے باپ کے درجے میں ہے بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قاریت سے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو وَأَذْوَاجُهُمْ مَاحَاتُهُمْ اور اس کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی ماں کا درجہ رکھتی ہے باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں جو سگے بہن بھائی ہیں رحمی رشتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کی بھی آخری آیت کہ یہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو کرو انساری اور محاضر بھائی بن گئے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیئے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دیئے وہ ٹھیک ہے اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے مو بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں مو بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں اور وہ جو بنا دیئے گئے تھے انساری اور محاضر آپس میں بھائی بھائی وہ بھائی چاہ رہا جو ہے وہ بھی وراثت کے اندر نہیں چلے گا وراثت جو ہے وہ تو جو اصل رحمی رشتے ہیں انہیں رہے ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرو بھلائی کرو ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کوئی حبا کرنا چاہتے ہیں حبا کر سکتے ہو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں اول تو یہ کہ تورات میں بھی ہوں گی لیکن سورہ نساء میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں اسی طریقے سے سورہ انفار میں بھی آ چکی ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَا نِسَاقَ ہمارد رائیات کرو جبکہ ہم نے لیا تھا انبیاء سے ایک نِسَاق یہ آلِ عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں 81 و 82 آیا تھے یہ اس میں ہم نے ایک مِسَاق لیا تھا مِسَاقُ النَّبِيِّنَ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحِنَ آپ سے بھی لیا تھا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَ عَبْنَ مَرْيَمْ وَإِبْرَاهِيمَ سے اور مُوسَى سے اور عِسَا عَبْنِ مَرْيَمْ سے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقَ الْغْلِيَزَى اور ان سب سے ہم نے بڑا نارا قول و قرار لیا تھا مِسَاق لیا تھا یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آلِ عمران میں اور یہاں بھی نوٹ کیجئے اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ ارواح کا معاملہ ایک علیدہ وجود ہے اور یہ پہلے پیدا کر دیئے گئے تھے تو مِسَاق کب لیا گیا ان سب کو کیسے جمع کیا گیا وہ تو ایک مِسَاقِ عَلَسْت جو ہے تمام ارواح سے لیا گیا عَلَسْتُ بِنَبْيَكُمْ پھر ان میں سے جو وہ تھے جنہیں نبوت ملنے والی تھی روحِ محمدی بھی موجود تھی اور روحِ ابراہیم بھی تھی روحِ عِسَاق بھی تھی یہ ساری ارواح تھی ان سے پھر ایک ایڈیشنل جو بھی ساب لیا گیا وہ ضائع بات ہے کہ جب تک کہ آپ روحانی وجود کا علیدہ سے ہونا اس کو تصمیم نہیں کرتے پھر قرآنِ مجید کے سارے مدامین جو ہیں پھر کہیں گے استعارہ ہے تو استعارہ استعارہ رہ جائے گا کوئی حقیقت ثابت نہیں رہے گی لِيَسْرَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں اور گویا کہ آگے محضوفِ وَالْقَاظِبِينَ مِنْ كِسْبِهِمْ اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں سوال کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں وَعَدْدَرِ الْقَاثِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا اور یقیناً اس نے کافروں کے لیے ایک بہت درناک حضاب تیار کیا ہوا ہے یہ پہلا رکو یہاں پر ختم ہو گیا یہ آٹھ آیات کا ہے اس کے بعد اب یہ مضمون چلے گا دو رکووں کے بعد چل کر دوسرے تیسرے کے بعد چوتھے رکو کے ساتھ اب یہ صرف اس کی تمہید ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں کا منافقین کا کوئی سکینڈل بن جائے گا کوئی یہ ہو جائے گا کوئی وہ ہو جائے گا اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجئے آپ کے لیے وہ نکاح کرنے میں قطر کوئی قباہت نہیں ہے اور اللہ تعالی نے تو گویا کہ آپ کو حکم دے دیا اس لیے کہ وہ آ جائے گا کہ ہم نے تو وہ شادی آپ کی کردی ہے ہمارے حکم سے یہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے تیپ آ چکا ہے اس کے بعد دو رکو جو ہے ان میں ذکر ہورا ہے غضوہ احضاب کا ہمارے پہ چند منٹ ہیں تو غضوہ احضاب کا جو تاریخی پسمندر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں باقی اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کل یہ غضوہ ہوا ہے سن پانچ میں اور اس کے لیے جو ہے بڑا احتمام ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ منو نزہر جو نکال دیئے گئے تھے مدینے سے اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی انہیں ستاتی تھی یاد مدینے کی وہ واپس آنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لے تو انہوں نے پھر یہ ہے اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر انہوں نے جو ہے بڑی بہنت کر کے طرف قریش کو آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آمادہ کیا تو یہ ایک کوئی سمجھئے کہ متحدہ محاض بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی بارہ ہزار کی فوج جو عرب میں یوں سمجھئے کہ یہ کوئی انہونی سی بات تھی کوئی اتنی بھی قوت وہ شمال سے بھی آئے جنوب سے بھی آئے اور مغرب سے بھی آئے مشرق سے بھی آئے اس کا نقشہ تو بعد میں جب ہم پڑھیں گے تو کھل جائے گا اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینہ کو محاصرہ کر کے پڑھ گئے اتنی بڑی فوج حضور کے پاس کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی تین ہزار کی تھی مدینہ کے اندر جن میں کے منافقین بھی تھے اور دوسری یہ کہ عقب میں وہ بنو قریضہ بھی موجود تھے ایک قبیلہ بڑی طاقتور قبیلہ تھا بڑا قبیلہ تھا ان کی گڑھییں تھی ان کے قلعے تھے وہ موجود تھے اب پیچھے وہ موجود ہیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں جیسے کہ اس سے پہلے بنو قینقہ نے کی یا بنو نزید نے کی اس وقت وہ غداری کریں گے اور اس کی خبریں بھی مل گئی تھی کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور بعد سے وہ لشکر آ گیا ہے دو طرف مدینہ کے ہر رات ہیں چٹانے ہیں لابے کی سیاہ پتھر ہیں اور چکنے ہیں ان کے اوپر نہ اوٹ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو وہ جو ہر رات ہیں مدینہ کے دو طرف وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے اب دو طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بنو قریدہ کی گڑھییں تھی اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے لشکر آ کر انہوں نے جو حملہ کرنا تھا تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے اتنا بڑی فوج آ گئی ہے تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواد ہے کہ جب اس طرح کی سیچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق خود لیتے ہیں تاکہ اس خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندق میں سے اس کو غبور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے ایک ایک کر کے آئیں گے دس دس آئیں گے ایک دم پورا لشکت جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دوڑا کر تو نہیں آسکتے تو اس حوالے سے پھر خندق خودی گئی بہت ہی یعنی رسد کم تھا فاقوں کا فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے دو دو تین تین دن کے لکھانے کو کچھ نہیں ملا سردی شدید تھی اس موسم میں پھر تیہ ہوا کہ خندق خودو تو مسلمان خندق بھی خود رہے تھے اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ ملو قریضہ بھی بغاوت پر اور بد اہدی پر آبادہ ہیں یعنی ہر اعتمار سے یہ سمجھ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے سبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوفنات صورت پیدا کر دی اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا اس میں یہ ہے کہ حضرت نعیم تھے ابو مسعود الاشجعی نعیم ابن مسعود اشجعی انہوں نے ایک بڑی تدبیر کی حضور سے آ کر اجازت بھی دی اشنی قبیلے کے تھے وہ باہر کے تھے مدینے کے نہیں تھے کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے ماں بین کچھ آپس میں بد اعتمادی پیدا کر دوں بنو قریضہ کے پاس گئے کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو یہ تو باہر سے آئے ہیں فرض کریں چلیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے اور محمد ان کے ساتھیوں کو تم ختم کر دوگے لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برقس ہو گیا دس فیصد بیس فیصد تیس فیصد کوئی امکان ہے کہ نہیں تو تم کیا کرو گے تمہیں تو یہاں رہنا ہے پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں پھر تو تم ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ لوگ ہوسٹیجز تمہیں دیں اپنے تاکہ ان کو یقین یہ رہے تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھلیں گے نہیں جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہاری ساتھ مدد کرنے کا اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے یہ نعیم جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے جو انہوں نے وہ مطالبہ کیا ان سے قریش سے اور وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے بارہ آزار کے کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجئے تاکہ ہمیں اعتماد رہے ہمارے پاس وہ رہیں گے ہوسٹیجز کی حیثیت سے کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے وہ تو تمہارے اعتماد ہی نہیں کرتے تم سے آدمی مانگ رہے اور اس طریقے سے ان کے مابین جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی بیت بات اعتمادی پیدا کر دی ایک تو یہ تدبیر ہوئی دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدہ ہو گیا اہل ایمان بھی ثابت ہو گیا ثابت قدم یہ لوگ ہیں اور منافقین کا بھی جو خوب سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دنوں کے اندر نفاق ہے پھر اللہ تعالی نے ایک تیز آندھی بھیجی وہ آندھی ایسی آئی جھکر ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے خیمیں کڑ گئے جہاں دیگے چڑھی ہوئی تھی چلو کے اوپر آگ لگ گئی اور اس سے ایک افرا کفری پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے اپنا وہاں سے کیمپ اٹھایا اور چلے گئے باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے ایک شریر مسلمانوں کا لے لیا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اس جاءتکم جنود علیہم ریحا و جنودا لم تروها و کان اللہ بما تعملون بصیرا صدق اللہ العظیم رب شحری صدری و یسر لی امری و احل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و عیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعا و ارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما و نورا و هدا و رحمہ اللہم ذکرنا منہما نسینا و علمنا منہما جہینا ورزقنا تلاوتہو آنا لیل و اطراف النہا بجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین سورہ احضاب کے پہلے رکوع کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں جب میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا جو مضامین کا سلسلہ ہے وہ اب چوتھے رکوع کے ساتھ جڑے گا درمیان میں جو دو ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے تائف میں ذاتی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی زیادتی جو ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے اسی شدت کا امتحان اور اسی دنجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احضاب کی موقع پر آئی ہے بارہ ہزار کلش کر آ کر مدینہ کو گھیر کر پڑ گیا ہے اور یہ کہ مدینہ میں نہ صرف یہ کہ کوئی نفری تین ہزار کی ہے جس میں منافع تین بھی ہے پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ قبیلہ جو ہے یہود کا بلو قریزہ ابھی تک اس نے بدہدی نہیں کی تھی لیکن اب پورا دیشہ تھا کہ بدہدی کرے گا اور وہ چنانچہ اسی محاصلے کے دوران میں اس نے بدہدی کی بھی اور ان کی سلسلہ جنبانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو ہم لاور تھے ان کے ساتھ بارہ اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی شدید قہد کی کیفیت تھی شدید سردی کا موسم ہے سردی میں ویسے بھی انسان کو گزا کی زیادہ ضرورت ہوتی اس حال میں پھر خدک خود نہیں پڑی مسلمانوں کو تو یوں سمجھئے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا جس کا نتیجہ کیا نکلا جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا ان کی زبانوں پر آ گیا اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے لیمید الخبیس من الطیب کہ اللہ تعالی خبیس کو اور طیب کو علا دا لدہ کرنے ممیز کرنے جیسا کہ سورہ انکبوت کے ہم نے پہلے رکو میں دو مرتبہ اللہ تعالی واضح کر دے گا کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہیں سچے اور کون ہیں جھوٹے یعنی کون ہیں حقیقتا مومن اور کون ہیں منافق تو اس کا وقیہ یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن پانچ میں سن پانچ نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لئے نوجوانوں کے لئے ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دست درادی نہیں کر سکتے تھے مکہ کے لوگ لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے ان کے اوپر جو ہے جس طریقی جس شدید قسم کی آزمائش آگئی تھی اسی طرح کی گویا کہ آزمائش سن پانچ نبوی میں یہ غزوہ احضاب کی شکل میں بدنی دور میں آگئی ہے یہ پانچ حجری ہے وہ پانچ نبوی یا ایوہ الذین آمن اسکرون عمد اللہ علیکم اہلِ ایمان یاد کرو اللہ کے اس نام کو جو تم پر ہوا اس جات کم جنودن جب تمہارے پاس تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر بنو غطفان آئے بنو صدارہ آئے مشرق کی طرف سے اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی ان میں وہ کہ ملون و زیر بھی ہیں جو مدینہ ہی سے نکالے گئے تھے اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں فارس صلی اللہ علیہ مریحن تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آنڈھی بھیجنی ایک تیز جھکر بھیجنیا بجنودن لم تراؤہ وہ آنڈھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آنڈھی آئی ہے لیکن یہ کہ اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھی یعنی فرشتے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا کون اب کس کے مو پر کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے یہ ایک جملے میں گوئے ہے کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمجھیا بیس پچیس دن تک محاصرہ رہا اتکہ دکہ مبارزت ہوئی عمر بن عبد وند آیا وہ بہت ہی پورے عرب کا مانا ہوا جو ہے وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکہ آدمی نوے برس کی اگر لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ تھلانگ مار کا پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آ گیا اور اکیلہ ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارا مقابلہ وہ جو مجھ سے کر سکے بہرحال سب لوگ ششنر حیران دے کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے بالاخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالی تو حضرت علی نے اس سے کہا بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے تین مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے جو منظور کرلوں حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے وہاں پر چلے جاؤ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا تیسری بولو تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ پھر مقابلے میں آؤ یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو تو وہاں سا قہتا لگایا کہ میرا اندادہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں رضی اللہ تعالی عنہ واردہ تو اس قسم کی ایک دکین مبارزتیں ہوں یہ کوئی باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مدبھیل لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ پچیس دن کا محاصلہ طول کھیج گیا تھا ادھر محضرت نعیم ابن مسعود اشجعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جنبانی کیا کچھ سری جھوٹ تو نہیں بولا لیکن یہ کہ ایک توریہ کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی دی آئی شدید اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم کیا شکل اختیار کی کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے پڑا اٹھا کر چلے گئے لیکن جو اس دوران صورت نہیں ہے اس کا نقشہ کھٹا جا رہا ہے جبکہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمالا جنوبا یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمالا جنوبا اسی میں مکہ ہے تائف ہے مدینہ ہے اسی کے آخر میں اوپر جا کر تبوک ہے تو اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے جرمیان ایک میدان ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے تہامہ نیچے ہے باران میدان ہے وہ تو پہاڑی سلسلہ آیا پھر یہ کہیں تیس میل کہیں چالیس کہیں پچاس میل چونہ جو یہ پہاڑی سلسلہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے وہ اونچی سطح ہے لیکن مرتفع اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے سطح ہے تو اس جاؤکم من فوقکم تو گویا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں جو مشنق سے آئے بنو غطفان وغیرہ کے جو قبائل آئے ہیں اور من اسفلہ منکم نیچے سے جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں وہ قریش کا لشکر جو ہے کہ جو مکہ سے وہ کرایا ہے وَإِزَاغَتِ الْاَنسَار اور جبکہ نگاہیں کج ہو گئی تھی جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئی قوف کے بارے وَبَلَغَتِ الْقُلُومُ الْحَنَاجِرَا اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے ہسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے جب آدمی کے اوپر دہشت تھو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھڑکل تیز ہوتی کہ شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے وَتَظِنُونَ بِاللَّهِ ذُنُونَا اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے ترہ ترہ کے گمان کر رہے تھے اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے ہُنَالِكَبْ تُلِيَ الْمُومِنُونَ اس وقت اہلِ ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا ابتلاہ خوب ہم نے کر لی جہاں چلیا پرک لیا وَزُلزِلُونَ زِلزَارًا شَدِيدًا اور وہ ہلا بارے گئے ججوڑ دیئے گئے وَإِذْ يَقُونَ الْمُنَافِقُونَ عَبْلَتِيَا کیا نکلا جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ وَالْجِنَكَ دِلُونَ مِنْ رَوْمْ تَا مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کی یہ تھے جھوٹے ثابت ہوئے ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کہا تھا کیسے روکسلہ کی سلطنت کے تمہارے قلبوں میں آئے گی ہم سے کہا تھا اللہ کی بدد آئے گی یہ کہاں اللہ کی بدد آئی بعض منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہیں ہم مدینہ کے اندر بحصور ہو گئے ہیں ظاہر بات سے کہ سیلیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا کس قدر وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہوا باہر نکل نہیں سکتے ہیں تو قضائے حاجت وغیرہ بھی وہی ہو رہی ہے یہ ان کے مو پر جو ہے ان کے زبانوں پر جو اندر کا خبز تھا اندر کی گردگی تھی زبانوں پر آگئی نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹا دھوکے کا وعدہ اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا اے یسرب والو اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور جاؤ یہاں سے کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو یہ بارہ ہزار کلش کر آنے ہیں کوئی ممکن ہے کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو وَيَسْتَادُنُ فَرِيقُمْ مِنْهُمْ النَّبِيَ اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آخر نبی سے اجازہ طلب کر رہا تھا یَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے یعنی گھروں کو اندیشہ ہے گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قرائدہ کے لوگ حملہ آور ہو جائیں ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے آپ نے ہی کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کے جہاں وہ وستی علاقہ تھا مدینہ کا اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی اس میں جمع کر دیا تھا تو ہمیں تو اندیشہ ہے ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے مماریہ بِعُورَ حالانکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بدبست کیا ہوا تھا حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے بھاگنا چاہتے تھے یہ تو بہانہ تھا جو بنا رہے تھے اصل میں جنج سے پیس دکھا کر بھاگنا مقصود تھا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ اَقْتَارِهَا اور اگر کہیں داخلہ ہوئی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینہ کے اندر اس کے چاروں طرف سے ثُمَّ يُسُئِلُ الْفِتْنَةَا اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا یعنی ارتداد کا اگر یہ مشرقین کی فوجیں جو ہیں کہیں خدا رخاصتہ مدینہ میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا تمہیں قتل کرتے ہیں تو وہ مَا تَلَبَّسُوا إِلَّا لَا تَوْحَا وہ اس فتنے کو قبول کر لیتے مرتد ہو جاتے وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِیرَا اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے وہاں تھی تھوڑا سا وقفہ یعنی وہ ریمان ان کے دلوں میں اس کی جڑے گہری تھی نہیں تو وہ مرتد ہونے کے لیے تیار تھے وَلَقَدْ قَانُوا عَهَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ حَالَنکہ چونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے احد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل لَا يَوَلُّونَ الْعَدْبَار کہ وہ کبھی پیچھ نہیں دکھائیں گے جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا وہ اتنے ہی دکھائیں گے وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْئُولَ اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور پھر اس کے بارے میں باز پرس ہوتی ہے جو عہد مورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا قُلْ لَيَنْ فَعَقُمُ الْفِرَارُ وَإِنْ فَرَرْتُ مِنَ الْمَوْتِ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو ابل قتل یا قتل سے اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے وَإِذَنْ لَا تُمَتْعُونَ إِلَّا قَلِيلَ اور آج موت نہ آئی فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسلے بسنے کا جو ہے سہنے کا وہ آخر ملا محدود تو نہیں ہے لَا تَلَبْ سُمَّ لَا تُمَتْعُونَ إِلَّا قَلِيلَ نہیں تمہیں سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا کچھ دن اور جیل ہوگی قُلْ مَنْدَلَّذِي آسِمَكُمْ مِنَ اللَّهِ ان سے پوچھئے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوغًا اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آسکے وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّ مَنَا لَسِيرَ اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی جمائیتی اور نہ مددگار قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ تم میں سے اے نام نحاد مسلمانوں اے منافقوں ہمیں خوب معلوم ہے اللہ کا خوب معلوم ہے کہ کون محاص پر مت جاؤ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے ادھر سے حفاظت تھی پیچھے منو قریدہ تھے کیونکہ وہ معاہد تھے گوہدہ تو موجود تھا لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دغا دیں تو پھر یہ ہے کہ چکی کے دو پاٹر ہوئے تو بھی آن مسلمان آ جائے گے لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق وہ جو ہے کھوٹ نہیں گئی اور خندق سے ادھر جو ہے وہ مسلمان مرسل لگا کے بیٹھے ہوئے تو اب اس جو بھی وہ محاس بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا روکتے تھے ادھر من جاؤ کہاں جا رہے ہیں قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو وَالْقَائِلِينَ الْإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّا إِلَيْنَا اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آو ہماری طرف آو خروں میں گھس جاؤ چھپ جاؤ تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے کہاں جا رہے ہو موت کے موں میں وَلَا يَعْتُونَ الْبَعْسَ إِلَّا قَلِيلَ اور وہ نہیں آتے حاضر نہیں ہوتے جنگ میں یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے عاملے ساملے کا معاملہ مگر کبھی کسی وقت شارس اشیحتن علیکم اے مسلمانو یہ تمہارے حق میں بہت بخیر ہیں کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے یہ خیر خواہ نہیں ہے تمہارے بدخواہ فَإِذَا جَعَالْخَوْفُ رَائِتَهُمْ اور جو کہتے ہیں خوف اگر چلا جائے یہ نشکر چلے جائیں یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے رَائِتَهُمْ يَنْدُرُو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تَدُورُ عَيُنُهُمْ قَلَّذِي اُخْشَعَالْهِ بِالْمَوت کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہے کیونکہ مرحلہ آگیا خطرے کا پھر جنگ ہے پھر جانا پڑے گا پھر وہی ساری صورتحال سارے اندیشیں سارے خطرات تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نظر کی کیفیت میں جو ہوتی ہے آنکھیں جس طرح کے پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں اس طریقے سے تَدُورُ عَيُنُهُمْ قَلَّذِي اُخْشَعَالَهِ مِنَ الْمَوت فَإِذَا زَحَبَ الْخَوْف اور جب خوف چلا جائے ختم ہو جائے یعنی وہ صورتحال جیسے کہ بات میں ہو گئی یہ چلے گئے لشکر جب چلے گئے تو اب ان کا طریقے کار کیا ہے وَإِذَا زَحَبَ الْخَوْفَ سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِلَةٍ حِدَادٍ اب وہ تم پر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ یعنی زبانیں قیسیوں کی طرح چلنے شروع ہو جاتی ہیں مسلمانوں پر تنقید بھی ہے اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے چرح زبانی بھی ہے تو حداد لوہے کی جیسے جیسے ان کی زبانیں لوہے کی ہوں تو ہمارے معاولے میں قیسی کی طرح زبان کا چلنا سَلَقُ جو ہے عربی معاولے میں عربی لغت میں آتا ہے بَسْتُمْ بِقَهْلٍ اِمَّا بِالْيَدْ اَوْ بِالْنِسَانِ کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے تو سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِلَةٍ حِدَادٍ اَشْرِحَةً الْخَيْرِ اور پھر جو بھی کو مالِ غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے جھکے پڑھیں گے کہ اعمال سارا ہمیں ہی مل جائے اُلَائِكَ الْأَلَبْ يُؤْمِنُوا یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً ایمان نہیں لائے فَأَحْبَتَ اللَّهُ عَمَالَهُمْ تو اے نبی انہوں نے اس قیفیت میں جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں بظاہر نیکیاں آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھئی ہیں نا ایمان آخر مجینہ مُنورہ میں وہ نمازیں پہنچتے ہیں منافق کس کی مآمت میں محمد رسول اللہ کی مآمت میں کس مسجد میں مسجد نبی میں لیکن ان کے سارے عمال حبت ہو گئے فَأَحْبَتَ اللَّهُ عَمَالَهُمْ اللہ نے ان کے تمام عمال اکارت کر دی وَكَانَ ظَلِقَ عَلِ اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان تھے يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ الْعَذَبُوا جبکہ جا چکے ہیں لشکر ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف تاری ہے جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک آساب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپ کپی تاری رہتی ہے انسان کے سنسناٹسی رہتی یہ اتنا بڑا حدثہ ہوا ہے يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ الْعَذَبُوا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں کئی اگر چھپ گئے ہوں کئی حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی ان کے ٹیکٹیکل موف تو نہیں تھی کہ پیچھے ہٹ کے پھر حملہ آور کریں يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ الْعَذَبُوا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہیں وَيَعْتِ الْأَحْزَابَ اور اگر کہیں دوبارہ وہ لشکر فوجیں دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں يَوَدُّوا لَوَنَّهُمْ بَعْدُونَ فِي الْعَرَابَ تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کہا آشکہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں نخلستانوں میں چلے گئے ہوتے اور کہیں نخلستانوں میں جا کر آراب آراب کی حیثیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ پلے گئے ہوتے مادیا نشینوں کے پاس يَسَلُونَ كَانَمْ بَعْئِكُمْ اور وہاں سے اے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے اب کیا ہوا اونٹ کس کروٹ بیٹھا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں ہو لیتے مگر شاعث دکھانے کے لیے خانہ پری جیسے ہم کہتے ہیں اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آگیا دوسرا کردار کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے اس کا جو خرشید ہے سورج ہے وہ محمد الرسول اللہ کا کردار ہے فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک عصوہ ہے نمونہ ہے بہترین نمونہ اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں صیرت کی تقاریر ہوں کوئی ملات کی محفلے ہوں کوئی وعاظ ہو تو اس میں بہت بڑھی جاتی ہے یہ آیت عصوہ حسنہ لیکن آن طور پر ہمارے ہاں عصوہ حسنہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی سنتیں ٹھیک ہے ہے اسی طریقے سے اور چھوٹی سنتیں ہیں مسجد میں داخل ہو تو دہنا پاؤں آگے آنا چاہیے بایاں نہیں ٹھیک ہے ہونا چاہیے ایک شخص کو کرنا چاہیے اعتماع کرنا چاہیے حضور کا یہی معمول تھا یہ سب جی عصوے میں شامل ہیں اصل عصوہ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتیلی پر رکھ کر بیدان میں آنا یہ ہے عصوہ یہ عصوہ ہمارے گی گاہوں سے ہو جائے لکھا محمد الرسول اللہ کا مسالی کردار کی سہت بار سے جب بھوک تھی شدید حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا جب صحابہ نے آکے شکایت کیے کہ حضور ہم ناقابلے برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک دیکھئے ہمیں اپنے پیٹوں پر پتھر باندے ہوں گا تاکہ یہ کہ میدے کو وہ جو ہنگر کنٹریکشنز ہوتی ہیں وہ نہ ہو اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح گلاسہ ہوگے کچھ بوجھ ہے میرے اوپر وہ چاہ پتھر کہوں کھانے کا نہ ہو یہ سب پتھر بانے ہو کمر دور ہی نہ ہو جائے حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا وہاں دو پتھر مدے ہوئے اور اسی حال میں جب جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں کھوڑ رہے ہیں تو حضور جہوں اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھیک رہے ہیں اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے یہ ہے اس وقت ایسا نہیں تھا کہ بس وقت حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہو اور خیمہ لگا ہو اور مور چل چلے جا رہے ہو سمجھے آپ اور سب تھڑی چھاؤں آپ کو فرام کی جئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ اسوہ ہے محمد کا صلحہ لقد کانا لکن فی رسول اللہ اسوات الحسنہ اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اسطلاح میں ایک ہے میکرو ایکنومکس اور ایک ہے مائیکرو ایکنومکس تو مائیکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں یہ سنت ہے یہ سنت ہے اس مسئلہ سے بعض کے بارے میں بڑے جھگڑے بھی ہیں رفا یا دین سنت ہے یا نہیں ہے لیکن میں اس مسئلہ پر نہیں جا رہا ہوں میکرو سنت جو ہے سب سے بڑی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر چالیس بلس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لہزہ ایک منٹ معاشر کی جند و جہد میں صرف نہیں کیا پوری زندگی پورا وقت پوری توانائی پوری قوت دعوت دین اقامت دین دعوت دین کی اقامت اسی بلگائی کوئی جائداد نہیں بنائی کوئی کاروبار حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تعدیر تھے کاروبار کرتے تھے لیکن جب یہ فرض منصبی آگیا اب یہی کامیں تو کچھ تو اس کی بھی پیریوی کرنے کی کوشش کی جائے اس درجے میں نہ صحیح وہ عکس تو ہوگی میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں پھر نورن علاجور ہیں لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں اپنے تو ساری توانائی ساری طاقت سارا وہ دنیا بنانے میں اور یہ کہ وہ مسواق کر لی تو سمجھا کہ میں نے تیر مار لیا سو شہیدوں کا سواب گل گیا مجھے میں نے مسواق کیے میں نے برش نہیں کیا اور بعض لوگ تو پھر مسواق اپنی جیب میں اس طرح لگتے ہیں کہ جیسے قومی نشان ہمارا یہ اس طریقے سے تاکہ معلوم ہو جائے یہ شخص جو ہے سنت رسول کا وہ یہ جو ہے پابندی کرنے والا تو لقد کانا لکون فی رسول اللہ اسوة الحسنت لمن کانا يرج اللہ والیوم الآخر بڑی اہم آیت ہے یہ اسوہ تو حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے کامل ہے لیکن یہ کس کے لئے اسوہ ہے جو یہ دو شرطیں پوری کرے تین شرطیں جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے اور ذکر اللہ کا سیرا اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کسرت کے ساتھ یہ بلکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لئے حدر للناس لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقوی حدر للمتقین تو جو ربط و تعلق ہے ان دو آیتوں میں وہی سمجھئے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی ایک اسوہ کاملہ ہے مکمل لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے لمن کانا یرج اللہ والیوم الآخرہ و ذکر اللہ کسیرا اب یہ اہل ایمان حضور کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ والنزین معاہو اب معاہو جو تے اہل ایمان و لما رال مومن ان الاحذاب اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان نشکروں کو قالو حاذا باب عدن اللہ و رسولو و صدق اللہ و رسولو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اب دیکھئے ایک ہی سیچویشن ہے اس کا ریاکشن کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہے معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اندرونی یضلو بہی کسیرا و یحنی بہی کسیرا تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سیچویشن سے بھی انہوں نے کہا کہا ہم نے تو سنا ہوا ہے پہلی اللہ نے کہا دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوَعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَنْفُسِ بَالْصَّبَرَاتِ یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نہیں آ چکی تھی لَتُمْ لَمُلْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ یہ کیا سورہ آلِ عمران میں آیت نہیں آ چکی تھی یہ تو چیزیں وہی تو ہیں جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا وَلَمَّا رَالْ مُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ جب دیکھا اہلِ ایمان نے ان احزاب کو قَالُوا حَاذَا مَا بَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا اور نہیں ہوا ان میں کسی شئے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم ایمان کے ساتھ تسلیم سرِ تسلیم خم سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے جو اللہ کی طرف سے فیصل آئے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں اگرچہ سورہ توبہ تو مہتباد میں نازل ہوگی ابھی چار سال بعد میں اس سورہ مبارکہ کے وہ زمانِ نزول کے اعتبار سے لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں ہر طرح موسن وَبِنَاِ اللَّهِ دَلْحُسْنَيَن ہمارے لئے تم کیا نازل کس چیز کا انتظار کر سکتے ہیں سوائے دو نہایت عالی ترین صورتوں کے ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی کامیابی ہے اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تم تو تم بھی مانو ہی کامیابی ہے اس لئے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں تو اس میں تسلیم آنے ان کے اندر اور ہم بھی تسلیم کی خود آلیں گے بے نیازی تیری عادت ہی سہی من المومنين رجالن صدقوا مَا عَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ ان اہلِ ایمان میں وہ جمع برد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارباہم اجمعین صدقوا مَا عَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم اپنے جان اور مال حاضر ہیں ہم جنت کے عوض یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں انہوں نے وہ عہد پورا کر دیا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے نظر پیش کر چکے کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جام شہارت دوش کر چکے تھے سن پانچ ہے یہ تو سن تین میں ستن صحابہ تو غضوہ اِ اُحَد کے اندر ہی شہید ہوئی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ اور باقی جنہوں وہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے ہمارے بھی شہادت قمول فرمالے لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے وَبَالِ دو شِسَن جس میں وَبَالِ دو شِسَن جس میں ناتوا پر مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے ہم تو اللہ اللہ منتظر ہیں یہ کب ہماری باری آ جائے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اور انہیں ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہیں عہد اللہ سے کیا سرِ بوس میں فرق نہیں آنے دیا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِسِدْقِهِمْ تاکہ اللہ تعالی سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنشَاءَ وَيَتْعُبَ عَلَيْهِمْ اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیج دے اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے انہیں توبہ کا موقع دے دے یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری یہ فیصلہ ہوا جبکہ غزوہ تموک کا معاملہ ہوا ہے پھر آخری فیصلے ہوئے ہیں سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی معایت آگئی تھی فِي الدرقِ الْأَصْفَرِ مِنَ الْنَارِ لیکن آخری چیز کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبین مرورتن فلن یغفر اللہ لہم کہ اب آپ ان منافقوں کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ قَانَ غَفُورُ الرَّحِيمَ يَقِنِ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمَ وَرَدْنَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جو چڑھ کر آئے تھے بڑے شان و شوقت کے ساتھ وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے بِغَيْزِهِمْ وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر یا تو کچھ جنگ ہوتی کچھ وہ قتل عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا وَرَدْنَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْزِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرَا انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا کوئی فتح ہوتی کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا کچھ نہیں وَكَفَلْلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ اور اللہ کافی رہا اہلِ ایمان کی طرف سے قتال کے لیے اہلِ ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی کھلی جنگ تو ہوئی نہیں اللہ نے خود ہی آنی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالی نے گویا کہ اہلِ ایمان کو اس امتحان میں صدق گزار دیا باقی یہ کہ کوئی غزم نہیں پہنچنے دیا وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور یقیناً اللہ تعالی قوی اور عزیز ہے زبردست ہے قوت والا ہے وَأَنْدَلَ الْغَذِينَ دَاعَرُهُمْ اب یہ دوسرا ہے اس کا جو ضمیمہ ہے غزوہ احضاب کا وہ غزوہ بنی قریزہ ہے یہ آیات میں آتا ہے کہ حضور نے جب یہ نشکر چلے گئے قضوہ احضاب ختم ہو گیا تو واپس گھر آ کر اپنے ہتیار وغیرہ اتارے زرہ اتاری تو حضور نے جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتیار اتار دی ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ابھی بنو قریزہ کو کیفرے کردار تک پہنچانا ہے انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر اپنے عہد کو توڑا ہے اس کی صدا انہیں دینی چنانچہ حضور نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان جو ہے اصل کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے جو بھی کوئی وقت معید کیا جب تک کہ وہ بنی قریزہ کے علاقے میں پہنچنا جائے وہاں جا کر اب ہمیں اب وہاں جا کر پھر ان کا گھراؤ کیا گیا اب وہ حاصرہ ہوا وہ مہاترہ بھی خاطر قبیل ہوا ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا لیکن تنگ آ کر بالآخر انہوں نے ہتیار ڈال دیئے اور یہ کہا کہ سعید ابن معاص جو رئیسِ عوص تھے اور ان کے حلیف تھے عوص کے قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی جو ہے وہ حلیفی تعلقات تھے حلیفانہ تعلقات جو وہ فیصلہ کرنے میں ہمیں منظور ہوگا تو حضرت سعید ابن معاص رضی اللہ تعالی جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بد اہدی کا کہ کہ قوم اگر تمہارے سر بد اہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں اس پر فتح دے دے تو کیا کرو اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں مرد ہوں بچے ہوں عورتیں ہوں ان کو جو ہے گلام بنا لیا جائے ان کا سارا مال ضبط ہو جائے گا تو بدترین سزا جو ہے ان تین قبیلوں میں سے جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی قینقا کا ایک تھا بنون نیر یہ دونوں تو صرف جلہ وطن ہوئے لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاہَرُوْهُمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اور اللہ نے اتاگ لیا ان کو کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ اہلِ کتاب میں سے مِنْ سَيَاسِهِمْ ان کے قلوں سے قلوں میں تو تھے گڑھیاں تھی ان کی لیکن اس سے پر اتر آئے ہتھیار ڈال دیا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ الرَّوم اور اللہ نے ان کے دنوں میں روم ڈال دیا فَرِيقًا تَقْتُلُونَ تو اب تم ایک ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو وَتَاثِرُونَ فَرِيقًا اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے حضرت سعج بن معاذ کے فیصلے کے مطابق وَأَوْرَسَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِعَارَهُمْ اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا گھروں کا ان کے قلوں کا وَأَوْرَهُمْ اور ان کے اموال کا وَأَرْضًا لَنْ تَتَعُوْهَا اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح جنی جو شروع کی ہے غضوِ احضاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ٹرننگ پائنٹ تھا حضور کی صیرت کی اندرس اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا غضوِ احضاب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی لَن تَغْزُوْكُمْ قُرْيش بَعْدَ عَامِكُمْ حَاذَا مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش دن پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوگے ان کی آخری ایٹیپٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چرہائی کر کے آئیں وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ بلکہ اب تم چرہائی کروگے وہ چرہائی اگلے ہی سال سن چھے میں حضور نے کی لیکن حضور نے کس طرح کی چرہائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہتھیار نہیں ہے ہتھیار بند ہیں احرام بادہ ہوا ہے اب ایک ایسی سیچویشن پیدا ہوئی مکہ والوں کے لیے نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے کہ ان کی پرانی روایات ہیں یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے حج کے لیے کوئی آئے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں اور روکے تو کیسے روکے ہیں ملاخر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے ادھر حضور نے پھر بیعت لے لی کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا سمجھانے یہی دے دیں گے بیعت علی الموت بیعت الرزوان جو ہوئی اس موقع پر وہ بیعت علی الموت تھی یہی پر جانے دیں گے جس کی خبریں وہاں پہنچی تو تو ان کے چھکے چھوڑ گئے بہرحال پھر صلاح ہوئی جس صلاح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا تو فتح کا جو ہے در دروازہ کھل گیا ہے دروہ احراب کے فوراً بعد اور اسی کی طرف اشارہ ہے وَأَرْضَلْ لَمْ تَتَوُحَا ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدمیں نہیں پہنچیں تمہارے قدم نہیں پہنچیں ابھی تمہیں گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھئے کہ تیس سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے خاصتوں پر خیبر سنسات میں یہودیوں کا گھڑ پتہ ہو گیا وَقَارَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِ شَيْدْ قَدِيرَ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جو پہلے رکوع میں تھا کچھ جو مجلسی اصلاحات ہیں یوں سمجھ یہ کہ ان کی پہلی قسط ہوئے ہے جو سورہ احزاب میں آ رہی ہے پانچمیں سال عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا چادر کا رواج تھا برد بھی عورت بھی باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر لیکن یہ کہ بردوں کے صرف کندے پر وہ پڑی ہوتی تھی عورتیں بھی عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا تقریبا پولے جسم میں پولے پیٹ گئے تھی اس میں لیکن چہرہ کا کچھ نہیں سر پہ کچھ نہیں سر پر اگر ہو گیا ہو گیا والا چہرہ کھلا یہ وہاں کے رواج تھے گھروں میں بے دھڑک جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورتحال تھی اب اس میں جو تجریدن اصلاح کی گئی تو پہلی بات جو سمجھ نے کیا وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ہوا charity begins at home نبی کے گھر سے آغاز کیا گیا اور نبی کی بیویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا اس لیے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا اور اس میں ایک بڑا نقیف نکتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عصوہ حسنہ ہیں کامل تو بردوں کے لیے تو کامل عصوہ حسنہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حسیت سے بیٹے کی حسیت سے ناماد کی حسیت سے خسر کی حسیت سے قاضی القضاعت کی حسیت سے سپیسانار کی حسیت سے ہیڈ آف دی سٹیٹ کی حسیت سے امام کی حسیت سے خطیب کی حسیت سے مولم کی حسیت سے مربی اور مذکی کی حسیت سے جتنی حسیتیں آپ بن سکتے ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم میں عصوہ موجود ہے ایک پہلو سے عصوے میں کمی ہے اور وہ کمی کیا ہے عورتوں کے جو خاص نسوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور عصوہ نہیں بن سکتے حضور تو مرتے ہیں تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ نہیں تو عورتوں کے بھی عصوہ کون ہے وہ آپ کے ازواج متحرات کو عصوہ بنایا جا رہا ہے اس لئے اصلاح قابل ان سے شروع کیا گیا اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر نیکی کرو گی دوہر آجر پاؤ گی کیوں کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین نے جو تو والے نقصے قدم کی پیاری ہی کرنی ہے اور خدا میں خواستہ تم نے کوئی غلط حرکت کی تمہیں دوہر صدا ملے گی اس لئے کہ تم تو ان کے لئے اب عصوہ ہو تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیت آئی ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَصْوَةٌ حَسَنَا لیکن حضور کے اس عصوے میں جو ایک پہلو سے کمی ہے کہ خواتین کے لئے ان کے جو مخصوص نسوانی معاملات ہیں ان کے لئے حضور کی شخصیت میں عصوہ نہیں ہے اس خلا کو پر کیا ہے ازواج متحرات کے ذریعے سے یہ واقعہ لیلہ ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں خوشحالی آگئی اب فتح کا دور شروع ہو گیا مالِ غنیمت بھی آیا ہے تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی تو ازواج متحرات برمناع طبع بشری ان کی طرح سے بھی ایک تقاضی آیا کہ اب ہمارا بھی نفقہ ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم کھالی کہ ایک مہینے تک میں گھر میں کسی گھر میں نہیں جاؤں گا کسی اپنی اہلیہ محترمہ سے ملاقات نہیں کروں گا اور مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ ستھا اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا تو ایک توفان بچ کیا مدینہ میں اب حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے دھر میں ہیں حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ حضور کے دھر میں ہیں کہ اب یہ چاہ ہو رہا ہے کیا ان کو طلاق ہو جائے گی کیا ہوگا حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے اس کو ایلہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا اور یہ سورہ اللہ دینا یولون من نسائح اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا چار مہینے سے زیادہ کی اجادت نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے نبی اب آپ صاف بات صاف دو آپشنز رکھ دیجئے اپنی ازواج کے سامنے اگر تو انہیں دنیا چاہیے کہ وہ خود آیات ہی میں دیکھ لیے ان کنتلنا ترجن الحیات الدنیا کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اس کی زیبائش اور عرائش وزینتہا فتالینا آؤ امتے کنہ میں تمہیں معلومتات دے دوں گا واؤصر رہ کنہ سراہ جمیلہ پھر مجھے میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ کوئی دنگا نہیں کوئی فسعاد نہیں کوئی لڑائی نہیں لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی پھر میں اپنے ہاں سے تمہیں رخصت کر دوں گا وَإِنكُنْ تُنَّةُ رِضْنَ اللَّهُ وَالرَّسُولَهُ اور اگر تم تعلیب ہو اللہ کی اور رسول کی ان کی رضا چاہتی ہو وَدَارَ الْآخِرَةُ اور بجاہ اس دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی طالب بن جاؤ فَإِنَّ اللَّهُ عَدَّلِ مُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ عَجْنَ عَظِيمَةُ تو اللہ تعالی نے تم جیسی نیک بیبیوں کے لیے اللہ تعالی نے بہت بہت عجل جو ہے وہ فراہم کیا ہے تیار کیا ہے یعنی اپشن تمہارا ہے اگر دنیا کی عسائش چاہیے تو آؤ فیصلہ کر لو چوز کر لو چوئیسز یورز میں تمہیں معلومت آ دے کر اپنے گھر سے نقصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے فقر ہے فاقع ہے یہ اختیاری فقر تھا آپ کا اور اس میں ظاہر بات ہے واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھتی گئی سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرتی ہوں اور ایک ایک کر کے تمام ازواج نہیں ہے ایک کہا اپنے تمام مطالبات سے وہ دسبردار ہوگئے اور پوری زندگی اس طرح گدری ہے کہ کبھی دو وقت جو ہے چولا گرب نہیں ہوا آئے محمد کے بھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بھر میں کسی بھی زوجہ مطلبانے کے یا نسان نبی من یات من کنر بفاہشت مبینت اے نبی کی بیویو اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ بالفرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے ہے آئی کا ارتکاب ہوا اسے عذاب دیا جائے گا دون وَقَانَ ذَلِكَ عَلَلَّهِ حَسِيرًا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یہ نہ سمجھنا نبی کی بیوی ہے تو نبی ہمیں بچا لے گا اسی لئے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حضرت نوح کی بیوی حضرت نوت کی بیوی حضرت نوت کی بیوی کا ذکر بہت نیا جا ہے نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے اس کی اپنا جو رویہ ہے صحیح نہیں ہے اگر اس ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے تو کچھ نہیں چنانچہ حضور نے ایک برطبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین تھی ان کو بٹھایا اور ایک ایک نام لے لے کر کہا ہے اے فاطمہ محمد کی بیٹی خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا اگر فاطمہ کے بارے میں نہیں تو پھر کس کے بارے میں اے صفیہ اللہ کے رسول کی پوپی اَن قَذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّ اللَّا عَبْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو اس سے نکالو اپنے آپ کو اور میں قیامت کے دن میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام نہیں آسکتا ہوں وَمَنْ يَقْلُطْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ تو اب جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے فرما برداری اختیار کرے وَتَعْمَلْ صَالِحَنُ وَلَيْكَ عَمَلْ کرے نُوْتِهَا عَجْرَحَ مَرْرَ تَعْل تو اسے ہم اس کا عجر بھی دیں گے دوھرہ غلطی کروگی اور صحیح طرح عمل ہوگا ایمان رب نسالے والا تو عجر بھی تمہارا دولہ ہوگا اور اس کے لیے اللہ تعالی نے ہم نے بہتی رسول کریم باعزت روزی کا احتمال جنات کے اندر کیا ہوا ہے یا نسان نبی لسترن قہد بن نساء ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو تم نبی کی بیویاں ہو یہاں اس کو سمجھ لیے مراد کیا ہے کہ تمہیں عصوہ بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تا قیام قیامت لستن قہد من النساء اب پہلی ہدایت یہ دی گئی تقیتن فلا تخزعنا بالقول ظاہر بات ہے پہلی یوں سمجھئے جو میں معاشرے کا نقشہ میں کھین چکا ہوں تو لوگ آتے تھے گوشتگو کرتے تھے بے نڑک پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقویٰ دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو نرمی پیدا نہ کرو ظاہر بات ہے عورت کی آواز جس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے اور اگر کہیں طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباست ہے کوئی گندگی ہے منافق بھی تو اسی معاشرے میں تھے نا اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی سکینڈلز اٹھانے کا حضور کی خلاف اگر ہو جائے سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پر تحبت لگ گئی یہ کہ اگر فیقمال لذی فی قلب ہی مردن کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے درم انداز میں بات کرو اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے منافقت کا روگ ہے بیماری ہے وہ کوئی اوری امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی تمکو یعنی یہاں پہ اگر کوئی بہنت کروں کوشش کروں تو شاید بری دال دل جائے کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لے وَقُلْنَ قَوْلْ مَعْرُوفَ بات کرو بڑی معروف انداز میں لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ نرمی ہو اور شیرینی ہو وَقَرْنَ فِي مُعْتِكُلْنَ دُوسری ہدایت اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں یہ نہیں سمجھئے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہے مخلوط معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر نہیں ہے ماں کی حیثیت سے بہن کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت سے گھر کے وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُلْنَ وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرْجُلْ جَاہِلِيَةِ الْأُولَى اور مت نکلو باہر بند سمر کر جیسے کہ جاہلیت اولا میں رواج تھا جاہلیت پچھلی جاہلیت جو تھی اسلام کے آنے سے پہرے جو تحضیم جو کلچر وہاں تھا وہ بھی کہتے ہوں کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے اس کلچر کو چھوڑو اور یہ جو بند سمر کر باہر نکلنے والی بات ہے تبروش کہتے ہیں کہ نمائع ہونا یعنی عورت اگر بناو سگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے وہی چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میں اتراف اٹھے میں توجہات کا برکت بن جاؤں یہ کام اب چھوڑ دو بلکل اگر خدا نے قاسدہ کئی ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں تو اس کے دوسری ہدایت یہ آئی گھروں میں قرار پکڑو گھروں میں رہو گھروں میں بیٹھو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْرَيْنَ تَبَرْوَ جَلْ جَاہِلِيَةِ اَوْلَا وَاقِمْنَ السَّلَاةَ وَعَاتِينَ زَكَاةَ وَتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند رہو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْ زِبَانْكُمْ رِسْ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَتْحِيرًا اے نبی کے گھر والو یا اہل البیت اب آگیا یہاں پر نبی کے گھر والو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ اہل البیت حضرت سارہ کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے کہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والو اہل البیت اور یہاں ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ حضور کی ازواج سے ہو رہی ہے تو اہل بیت اصلاً ہیں حضور کی ازواج متحرات البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے حضور نے یہ چاہا ہے جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجئے اصل اہل بیت ازواج متحرات ہے لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں تو فرمایا اے نبی کے گھر والوں یعنی اے نبی کی بیویوں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نو کی برائی کو گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے یتحرکم تطہیرہ پوری طرح پاک اور صاف کر دے کیوں؟ تمہیں عصوہ بننا ہے تمہیں نمونہ بننا ہے نمونہ تو بیداغ ہونا چاہیے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے آئیڈیل پرسنیلیٹی آئیڈیل تو آئیڈیل تو بیداغ ہونا چاہیے اسی طریقے سے تمہیں تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لیے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں عصوہ بننا ہے وَسْكُرْنَا مَا جُطْلَا فِي بِيُوتِ قُلْنَا اور ذرا یاد کیا کرو جو کچھ کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ کے آیات میں سے تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے بحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایک خاص جو مقام ہے حضرت عائشہ کا وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں جبکہ ایک لحاف میں حضور بھی تھے اور حضرت عائشہ بھی تھی تو مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی سوائے آئیشہ کے لحاف کے اہم لحاف کے نے بھی وحی لازل ہو رہی ہے وہ تو دل پر نازل ہوتی تھی اس کے لحظے تو کوئی دروازہ نہیں کھولنے پڑتے تھے کہ حضرت جبریل آئے دروازہ کھولو پھر وحی لے کر آئے ہیں وہ تو یہ کہ فرشتہ ہے دل پر نازل ہی کر رہا ہے تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے والحکمہ اور نبی کی دبان مبارک سے جو آدیس ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر تو تمہارے صاحب نے آ رہی ہے حکمت حکمت نبوی یعنی وہ جو بھی وحی خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے صاحب نے جو چرچہ ہو رہا ہے ان اللہ کانا نطیفا خبیرا یقین اللہ تعالی بہت باریک بین ہے اور باقبر ہے اب وہ آیت آگئی ہے آیت نمبر پیتیس جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا سورہ نور کی آیت نمبر پیتیس وہ ہے حقیقت ایمان پر اللہ نور السماوات یہ ایک آیت ہے بڑی آیت ہے ایمان کی ماہیت ایمان کی حقیقت ایمان کی اجزائے ترکیمی اب اس ایمان کا ظہور جو انسانی شخصیت میں ہوتا ہے اور اس کو اب یہاں پہ دس صفات جو ہے گنوائی گئی ہیں لیکن چونکہ یہاں پہ سورہ مبارکہ کا بھی اور سورہ نور کا بھی جیسا گئی دونوں کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو معاشر کی اصلاح اور ان کے خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو خاص طور پر لائے جا رہا ہے تو عام طور پر تو قرآن میں یہ ہے کہ جو حکم بھی ہے وہ مذکر کے سیغے میں آ جاتا ہے مردوں سے خطاب کر کے لیکن عورتیں بھی اس کی مخاطب ہیں اسے برسمیل تغلیب کہتے ہیں قائدہ ہے بظاہر خطاب ہے اقیم السلاح مذکر کا سیغہ ہے لیکن یہ خطاب جائی ہے یہ عورتوں سے بھی ہے اللہ یہ کہ ابھی ہم نے پڑا اقیمنا السلاح کا یہ یہاں مونس کے اس میں بھی آگیا ہے لیکن عام طور پر قرآن میں جو آیا ہے وہ تو مذکر کا سیغہ ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کیفیات کو اور خصوصیات کو جو ایمان کے سمرات اور نتائج ہیں ان کو دورا دورا کر مردوں اور عورتوں کے لیے علیدہ علیدہ بالکل پوری سراحت کے ساتھ ان المسلمین والمسلمات یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یعنی اطاعت کر لینے والی سن تشلیم قرم کرنے والے مرد اور عورتیں والمومنین والمومنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں والقانتین والقانتات اور فرمابردار مرد اور فرمابردار عورتیں والصادقین والصادقات اور راستباز مرد اور راستباز عورتیں صدق قول بھی صدق مقال اور صدق عمل صدق قدار والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اور اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے مرد اور جھکے رہنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور اللہ کے لئے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں والسائمین والسائمات اور ردہ رکھنے والے مرد اور ردہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہوں والحافظات اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں والزاکرین اللہ کثیرم والزاکرات اور کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور نکل کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت باعجر تیار کر رکھا ہے اللہم ربنا جعلنا منہم اب وہ مسئلہ آرہا ہے جس کی تمہید ہوئی تھی پہلے رکو میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے حضور کی شادی کا معاملہ اور اس سے پہلے حضور کے کہنے کی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح جو حضرت زینب بن حرسہ سے ہوا پھر زینب بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ان کو طلاق دینی چاہی پھر حضور کے دل میں جو یہ خیال ہوا کہ میں نے پہلے تو حکم دے کر نکاح پر مجبور کیا اب اگر یہ داغ لگ جاتا ہے زینب کو تو گویا کہ پھر تو ایک ہی شکل گئے جائے گی اس کی دل جوئی کی تلافی کی کہ میں خود نکاح کروں اب میں خود نکاح کروں گا تو چونکہ زید میرا بو بولا بیٹا رہا ہے پہلے ایک طفان اٹھ کھڑا ہوگا حالانکہ اس میں بات کوئی نہیں تھی لیکن یہ کہ حضور نے اس کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ مسلحت کے خلاف ہوگا تو اسی گویا کہ آپ اسی شش و پنج میں تھے کہ یہ آیات نادر ہو گئی پہلی آیت میں تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آبادہ ہوئے نکاح پر ورنہ وہ آبادہ نہیں تھے زید ابن حرصہ سے نکاح پر یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ رواہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شئے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باقی ہے ہمیں اختیار حاصل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی یہ گویا کہ ایک تو یہ کہ اس کو عام حملے کے تو یہ ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا ادکار کر رہا ہوں رسول کا ادکار کر رہا ہوں پس مندر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتدان تو چونکہ امیمہ ابن عبد المطالیب حضور کی پھپی تھی ان کی بیٹی ہیں حضرت زیرم عبد المطالیب اس کا اونچا خاندان ہے اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زیرم ابن حارسہ غلام رہے ہیں اگر چتھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر چاہیے کسی نے گلام بنا کر بیچ لیا تھا تو دعف تو لگ گیا ہے غلامی کا اور اس معاشرے میں وہ دعف پھر دھلٹا نہیں تھا ایک دفعہ ایک دفعہ لگ جانے کے بعد تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لئے حضور کے فرمانے کے ویسے نکاح کیا اس کے بعد نہیں ان کے نبی آپس میں اور اس میں بمعنِ غالبی یہ ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکیں احترام اور عدب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ جیسا کہ ایک عورت کو فَصَالِحَاتُ وَقَانِتَاتُنْ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ جو نویہ ہونا چاہیے اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہیں وہ کنٹرول نہ کر سکیں لہٰذا ان کے مابین جو ہیں وہ معافقت نہیں ہوئی تو حضرت زینب نے کئی دفعہ کہا کہ محضور میں اتھرام ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں اطلاق دینا چاہتا ہوں اِسْتَقُولَ لِلَّذِي عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِقَ عَلَيْهَا اے نبی جب آپ کہتے تھے اب کچھ شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا آپ نے اسے عداد کر دیا اپنا مو بولا بیٹا بنایا تھا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی یہ تو زیاد بن محمد کا عداد تھا اب یہ زیاد بن نے حادثہ نہ گیا دوبارہ آپ اس سے کہتے رہے امسِقَ لَيْهَا اگرمی آباد رکھو درہا اور کوشش کرو درہا اور کہ محافت مزادوں کی موافقت ہو جائے اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو کہ اللہ تعالی اللہ مبدی جسے اللہ تعالی کھولنا چاہتا ہے آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے جبکہ اللہ زیادہ حق دار ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈریں تو جب زید نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا یعنی زکاة بھی دے دی وہ انطلاق بھی دے دی اور پھر عدد بھی پوری ہو گئی زموجنا کہا اے نبی ہم نے تدویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ زوجہ بنا دیا ہے ہم نے نکاح کر دیا ہے حضرت زینب پھر یہ کہا کرتی تھی دوسری عزواج متحرات سے فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہیں زمین پر ہوئے ہیں میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے جب حضور نے شادی کی ان سے پھر اللہ نے نکاح کیا اللہ نے نکاح پڑھایا ہے زموجنا کہا ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے مو بولا بیٹا تھا اس کی بیوی تھی بیٹا فرض کیجئے فوت ہو گیا وہ تو اس کی بیوی سے وہ بیوہ ہو گئی ہے تک آپ شادی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے شادی کر سکتا ہے یہ محرمات عبدیہ میں سے نہیں ہے محرمات عبدیہ کی فیر سورہ نساء کندر آ چکی وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُلَ عَوْيَةُ اللہ کا وہ فیصلہ تھا جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی اس میں بھی ہماری حکمت تھی مسئلہ تھی کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ بعض چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں کہ اوپر لوگوں کا اتنا جو وسوق ہوتا ہے یہ تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا ہم نے اس کے لئے یہ سارا معاملہ کیا ہے مَا قَانَ عَلَى النَّبِيَ مِنْ حَلَجٍ فِي مَا فَلَمُ اللَّهُ لَهُ نبی پر کوئی حلج نہیں ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے فرض کر دی ہے سُنَّت اللَّهِ فِي اللَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْل اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا ہے جو پہلے گزر چکے اللہ کے نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ تیہ تھا مقرر ہو چکا تھا ہماری مشیعت میں یہ پہلے سے تیہ تھا اللہ ذِينَ يُبلِغُونَ سَعْلَاتِ اللَّهِ وہ اللہ کے نبی کہ جو ہم اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر معمول ہوتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ اور صرف اسی سے درتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اور نہیں درتے کسی اور سے اللہ کے سوا وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفائد کرنے والا یا حساب لینے والا مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَاءَ حَدٍ مِنِ رِجَالِكُمْ دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولادِ نرینہ نہیں دی جو دی تھی بچپنی میں اسے اٹھا لیا آخری عمر میں بھی سمجھ یہ ہے کہ حضرتِ ان کا نام کیا تھا ماریہ قبطیہ ان کے مطن سے حضرتِ ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرتِ ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں حاجرہ وہ بھی مصر کی تھی جن سے اسماعیل کی ولادت ہوئی اسماعیل کی نسل میں حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر مصر ہی سے ماریہ قبطیہ آ رہی ہے اور ان کے مطن سے جو بیٹا ہوا اس کے نام حضور نے ابراہیم رکھا اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا لیکن وہ بہت ہی چھوٹے عشتہ تھا بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا یا ابراہیم و انہا لفراقی کا محضونون یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محضون ہیں ہمیں لنجھے بہرحال ما کانا محمدن ابا آہدن مرزالک تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں یہ زید ابن حارسہ کے باپ نہیں ہیں زید ابن حارسہ مو بولا بیٹا تھا اب جبکہ ہم نے حکم نادل کر دیا ہے اب وہ ساتھ سلسلہ ملقتے ہو گیا بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر اب کوئی نبی آنے والا نہیں جاہلیت کی تھی اگر ان کے دریئے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے دریئے سے ختم ہو گی یہ ہے اس میں جو دلیل مضمن ہے کہ یہ جو کروا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کرنا ہی تھا اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے دریئے اقناب نہ کرتے اور آپ نے اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی اور یہی بات بتائی جاری ہے لوگوں کو وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین اب اس میں بڑا باریک نکتہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے رسالت حضور کی دائیم و قائم ہے چل رہی ہے ابھی تک فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راشت آپ بدف سے نفیس اپنے رسالت کے فرائد ادا کر رہے تھے اب بائی پروکسی ہے اب امت کے ذریعے سے ہے جو ابھی آپ کے امت ہی ہیں جو بھی دین کے خادم ہیں جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمد ہی کا پیغام پہنچ رہا ہے رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم نے سورہ انام میں آیت پہنچ کی اوہی ایلیہ حاضر قرآن لے انزرکم بهی ومن بلاؤ اے نبیین سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی قرآن کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے اسی لئے امت کو آپ ہدایت دے کر جائے تھے فَلْيُبَلْلِغِسْ شَاهِدُ الْغَائِبَا اب یہ تمہارا کام اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ تو کوئی ہے کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے رسالت محمدی تو چل رہی ہے لہذا ختم کا نفس جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا نبوت کے ساتھ آیا نبوت ختم ہو گئے جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا نبوت ختم ہو گئے نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم ہیں اس لئے یاد دیکھئے وَلَاکِمْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہیں اور قائم ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمَ اور یقِنًا اللہ تو ہر چیز کا علم لکھنے والا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَسِيرًا وَصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَغَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا صدق اللہ العظیم اہلِ ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کسرت کے ساتھ ذکرِ کسیر سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے پنجابی میں ایک کہوت ہے حد کارول دل یارول کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معبولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ہیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگئے باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگئے بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگئے بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگئے بیت الخلا میں داقل ہو رہے دعا ہے آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے پھر نماز یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں ایک کیسے پارے کی پہلی آیت وَطْلُمَا هُيَ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاقِنِ الصَّلَىٰ اِنَّ صَرَاتَ تُنْحَا مِنْ فَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرَ تو اللہ کا ذکر کرو کسرت کے ساتھ وَصَبِّحُوا بُقْرَةً وَاسِيلًا وَصُبْحُ شَام اس کی تسبیح کرتے رہو هُوَ النَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی اب یہ دیکھئے وہی لفظ ہے جو حضور کے بارے میں آیا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں لیکن یہ فرمایا جارہا ہے کہ عام اہل ایمان کو بھی حصہ بھیتا ہے اس میں سے اللہ کی عنایتیں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لئے وَمَلَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ لِيُخْلِجَكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْنُورِ وہ اپنی رحمتیں اور رنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی تاکہ نکالیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کے طرف وَقَانَ بِالْمُومِنِينَ الرَّحِيمَا اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے تحییتهم يَوْمَ يَنْقَوْنَهُ سَلَامٌ ان کی دعا جو ہے جس روز کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام وَعَدَّ لَهُمْ عَجْرًا قَرِيبًا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بہت مععزت عجل فرحم کیا ہوا ہے اے نبی اب یہاں نوٹ کیجئے اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو یہ نبوت اور رسالت کا کہ درمیان جو رب تو تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے ایک ہے اپوائنٹمنٹ ایک ہے کارڈر نبوت کارڈر ہے اس کارڈر میں جو آگئے ہیں اب جن کو اللہ انہوں سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف کسی خاص علاقے کی طرف تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہے یا ایوہ نبی اے نبی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وحی سے وہ سورہ علق کی پانچ آیتیں اکرہ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اکرہ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معالم یعلم اب ان پانچ آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا ہے یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا ہے تو نبوت اور رسالت کہ اس فرق کو ذہن میں رکھیں یا ایوہ النبی اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن گواہ بنا کر اب اس پر ہم کفتوں کر چکے ہیں لِي تَكُونُوا شُهَدَاءَ الْنَاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور لِي يَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ الْنَاسِ سورہ بقرہ میں آئیت آئی اور سورہ حج میں آ چکے ہیں اور مبشر اور نظیر مشارت دینے والے خبردار کرنے والے یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے جمع کے سیجے میں واحد کے سیجے میں وَدَاعِنِ اللَّهِ بِسْنِ اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے یعنی ایک دائی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے کوئی صوفیہ میں سے ہے کوئی اللہ کا نیک آدمی وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کی راستے کی طرف لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر معمور ہے کہ وہ بلا آئے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ حفظانِ صحت کے اصولوں پر تمام شہریوں کو اثر جو ہے اس پر خیال رکھنا چاہیے عمل کرنا چاہیے گلیوں میں گندگی نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو یہ تو گویا کہ اصولِ شہریت میں سے ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اس ہی کام کے لئے وہ تو معمور ہے وہ تو تنخواہ اسی کی لئے تھے لہذا وہ ہمہ وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے تو اسی طریقے سے دفاعِ وطن ہے ویسے تو ہر شہریت کا فرض ہے کہ اس کے لئے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں لیکن ایک فوجہ آپ نے تیار کی ہوئے جو اسی کام کے لئے تو رسول تو گویا کہ وہ پھر دعائیل اللہ بِعِذْنِ ہی اللہ کے حکم سے معمور من اللہ ہو کر پھر وہ دعا جو ہے دعوت دیتا ہے وَسِرَاجَ مُنِیرَ اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا چراغِ ہدایت وَبَشْرِ الْمُومِينَ بِعَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلِ کَبِيرَ آؤُمْ اہلِ ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے وَلَا تُتَعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَذَاہُمْ اور آپ ان کافروں اور منافقوں اللہ تعالیٰ پر توقل کیجئے وَقَفَى بِاللَّهِ وَقِيلَ اللہ کافی ہے آپ کے لئے سہارا اور آپ کی مدد کرنے کے لئے اللہ کافی ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے جو چاہیں سکینڈلز اٹھا لیں جو چاہیں آپ کی صلاف سادشیں کر لیں آپ کا بال بیکہ نہیں کر سکیں گے پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی طلاق اگر دے دی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ اسے کچھ دے دلا کے رسل کرنا چاہیے اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے طلاق دے دی ہے مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا اب یہاں مسرارہ عدد کا جب تم مومن قواتین سے نکاح کرو پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تم انہیں چھو ہو انہیں تم طلاق دے دو فما لکم علیہنہ من عدد ان تعدونہا تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدد کرے اور اس کو تم عدد پوری کرواؤ اس سے اس کی اس لیے کہ تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالی نے اس کو تخلیق فرما دیا ہو لہذا عدد تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شہر سے کسی کے اس کے مطن میں کوئی کسی کا حمل نہیں ہے تو انہیں کچھ دیر دن آکر نقصد کرو اور اپنے ہاں سے نقصد کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نقصد کرو اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج متحرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ محر دیا ہے وما ملکت یمینک اسی طرح جو آپ کی ملکے یمین ہیں بانیاں ہیں لوڑیے ہیں مما فاللہ علیکہ جو اللہ تعالی نے آپ کو فیع کے طور پر دے دی ہوں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ باری عقبتیہ جو آئیں تھی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مقاقص تھا مصر کا اس نے حدیعے کے طور پر بھیجی تھی وَبَنَاتِ عَمَّنِكَا وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَا اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپیوں کی بیٹیوں سے وَبَنَاتِ خَالَكَا اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے وَبَنَاتِ خَالَاتِكَا اپنے خَالَاؤں کے بیٹیوں سے اللہ تعالی حاجر نہ مات جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کی ہے وَمْرَاتِ مُمِنَتَن اسی طرح ایک عمومن عورت وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں اِنْ وَحَبَتْ نَفْسَهَا لِنْنَبِی ہے اگر وہ حبا کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو یعنی وہ مہر بھی نہیں مانگتی وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو حبا کر رہی اِنْ اَرَادَ النَّبِي وَعِيَسْتًا اگر نبی کا ارادہ ہو کہ ان سے نکاح کرے خالصتا لکا من دون المومنین یہ جو ہے وعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہلِ ایمان سے علیدہ رکھ کر یعنی تمام اہلِ ایمان کے لیے زیادہ چار کی قید ہے لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ طلاق نہیں دیں گے اور چار کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہے ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے زمن میں فرض کی ہیں لازم کی ہیں کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا وَمَا مَلَقَتْ اَمَانُهُمْ اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں و بانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قواعد و ذوابط کا انہیں پابند کیا ہے لیکی لَا يَقُونَ عَلَيَكَ حَرَجْتًا تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو وَكَالَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اصل میں حضور کا جو تعدد اس دیوانت کا معاملہ اس میں کئی مسئلہیں تھیں ایک مسئلہ تو یہ بھی تھی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی تو مسئلہ سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جوان تھی وہ اٹھارہ برس کے عمر تھے جبکہ بیوہ ہو گئی ہیں لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے وہ معلمہ امت بن گئی ہیں خواتین کے لیے تو وہی معلمہ ہیں جو بھی زنو شو کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کر مسئلہ پوچھتی تھی تو حنکم المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتاتی تھی تو طویل امت اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا قبائلی معاشرہ تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو تو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو ہے کی گئی ہے جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ يَقِنَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں درہا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی اگرکہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی انوازِ متحرات میں سے کسی کو درہا فاصلے پر کر دیں درہا اُس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دیں تو کوئی حض نہیں تھا آپ پر کوئی اس کے ملابت نہیں تھی اللہ کی طرف سے کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس ٹھہریں تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی خواف ساف اجازت دی گئی ہے ترجیب انتشاہ ہو جو دور ذرا کر دیں اپنے سے جس کو چاہے وَتُعِي اِلَيْكَ بَانِتَشَا اور جس کو چاہے تو اپنے پاس قریب کر لو وَبَنِبْتَوْغَيْتَمْ اِمْنَ عَزَلْتَا اور جسے آپ نے کہیں دراسہ اپنے سے پرے کر دیا ہو اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے نانا چاہو فَرَاجُ لَهَا عَلَيْكَ تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے ذَلِكَ عَدْنَا اَنْتَقَرْ عَائِنُهُنَّ یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی دھنڈی رہیں وَلَا يَحْزَنَّ اور وہ رنزیدہ نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ مطربہ سے آپ ذرا زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ان کی بھی آنکھوں کی تھڈڈک نہیں چاہیے وَيَرْضَيْنَ بِمَا عَتَيْتَهُنَّ قُلَّهُنَّ اور تاکہ وہ سب کی سب راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات بڑھتی ہے نہ آپ طول کے ساتھ نہ نفقہ سب کا برابر وقت اپنا سب کے ساتھ برابر باریاں مقرر ہیں ان باریوں پر ہی آپ سب شب باشی فرماتے تھے آج ان کے پاس ہیں کر ان کے پاس ہیں پرسول ان کے پاس ہیں ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینہ میں آپ ہوتے تھے تو عصر المحرم کے درمیان چند منٹ کے لیے پانچ پانچ سات سات منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہوتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے باقی یہ ہے کہ شام کو شب باشی دائر بات رات کو کی ایک کہاں ہوتی تھی اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساواد کی ہے اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہمہ حضا قسمی فیمہ عملک اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں جن میں ناب طول ہو سکتا ہے اس میں تو میں نے برابر کی تقصیم کر دی ہے فلا تنم نی فیمہ تبلکو ولا عملک تو اے اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں ملکہ تیرے اختیار میں یعنی میرے دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک رئرہ زیادہ ہے تو ظاہر بات رہی انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے اور یہ سورہ نسا میں آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قلبی رجحان کو بھی برابر تقصیم کر سکو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نصے بات پرس بھی نہیں ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لئے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ تلاق دیں گے اور نہ ہی مزید کو شادی کریں گے وَلَا أَن تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے وَلَوْ آجَوَكَ حُسْنُهُنَّ خواہ آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو اگر کسی خاتون کے طرف آپ کی رغمت ہو بھی گئی ہو بر بنای طبی مشریح تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے دیکھئے قرآن مجید صاف سا بات کرتا ہے خود حضور نے صاف بات کی ہے مجھے تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں یعنی تین چیزیں پسند ہیں ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہیں ایک عورتیں مجھے پسند ہیں اس میں خطرًا کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں جو بھی فطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالی نے بنائی ہے اس کے مطابق تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے کوئی شک نہیں وَلَوْ آجَوَا کا حُسْنُهُنَّ لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِنُكُ سوائے اس کے کہ جو آپ کی بادی ہو کوئی لونڈی ہو کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ علیہ دا ہے یہ نکاح کا معاملہ ہے حضور کے ہاں دو لونڈیاں ہیں ماریہ قبطیہ اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہم وَقَانَ اللَّهُ عَلَا كُلِ شَائِمْ رَقِيبَةً اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز کا پہرہ دے رہا ہے اب دیکھئے جو ہم سورہ نور میں پڑھا آئے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتیٰ تستانسو وَيُوزَنُ لَكُم اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو اذن لے کر داخل ہو یہ سورہ نور میں آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس حتیٰ تستانسو اور اٹھائیس میں آیا لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سن پانچ کا نظور ہے وہ سن چے کا نظور ہے پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر یا ایوہ نزی نامنو اے لئی ایمان مد داخل ہو جائے کرو نبی کے گھروں میں اللہ یوزن رکم اللہ یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لئے یا جب تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے ہو ولیکن اذا دوئی تم خلو جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو فیضا تائم تم فنت شروع جب کھانا کھالو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ چلے جاؤ وَلَا مُسْتَانِ سِنَا لِحَدِیث اور وہاں بیٹھنا رہو اور دیلہ جما کر کہ اب حضور کی باتیں سنیں گے کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوزِنْ نَبِيَا یہ چیز نبی کے لئے ایزا کی باعث تھی انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آگیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے حضور کی منوت ہے حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں اور ظاہر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک ایک اڑ کے گھر تو تھے نہیں وہ چھوٹا 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 سا کوئی ایک ہجرا ہے اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کی ہجرے میں کوئی شخص آگیا ملنے کے لئے اس نے ایزن چاہا تو حضور نے بلا دیا تو حضرت عائشہ درہ پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی اپنی کبر ادھر کر دی کوئی جادر اوپر لے دی اور کہاں جگہ تھی وہاں پر وہاں پر آ کر وہ شخص آگے اپنی بات کرتا تھا پر چلا جاتا تھا تو فرمایا کہ یہ چیزیں یہ یقینا تکلیف باعث بل نہیں تھی اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوْزِ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وہ تو تم سے حیاء کرتے ہیں کہہ نہیں سکتے کچھ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی ججک نہیں ہے وَإِذَا سَالْتُمُوْهُنَّ مَتَان فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو در رو ہو کر نہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں پردے کے پیچھے سے مانگو یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا ذَلَكَ عَتْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ یہی زیادہ پاکیزہ ترز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی ان کے دلوں کے لیے بھی دائر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالی نے رکھی ہے کشش رکھی ہے اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے وَمَا كَانَ عَلَكُمْ مَنْتُودُ رَسُولِ اللَّهِ اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کے رسول کو عزا پہنچاؤ اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ گئی یہ حضور کے ساتھ معاملہ خاص نہیں تھا ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں لیکن یہ کہ اس کے لیے چیاریٹی بگنز اٹھ ہوم پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کی گھر سے لیکن دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں تھے جو شریر تھے وہ تاک میں رہتے تھے کہ کچھ سکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے بارے میں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کیاں اتنی ازواج متحارات تھی کہ بعض میں آپ سوچئے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے جس سے فرض کیجئے فرض کیجئے فرض کیجئے کہہ رہا ہوں حضورت عائشہ جوانی تھی جبکہ حضور کا انتقال ہوا تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ ابھی اس وقت تو حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب حضور کو انتقال ہونا ہے پھر میں آپ سے شادی کرلوں گا کوئی ایسا پیغام دے کر تاکہ یہ کہ نقب لگانے کا ایک موقع مل جائے گھر گھر کے اندر محمد کے گھر میں نقب لگائے اس اعتبار سے خاص طور پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر والوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اخدامات کیے جائے مَا قَالَ لَكُمْ اَن تُوزُ رَسُولَ اللَّهِ تمہیں یہ تمہاری روا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایزا پہنچاؤ وَلَا أَن تَنْكِهُ اَزْوَاجَهُ مِنْ مَا نَيْ عَبَدَا یہاں وہ روک لگا دی اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی یہ بین چونکہ ویسے بھی وہ اَزْوَاجَهُ اُمَّهَاتُهُمْ اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی وہ تو تمہاری اہلِ ایمان کی مائے ہیں وہ ایک درجہ وہ بھی آگئے اب خاص صلاحات کے ساتھ بھی کہہ دیا وَلَا أَن تَنْكِهُ اَزْوَاجَهُ مِنْ بَادِهِ عَبَدَا حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے طلاق دیں تو دائر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی یہی وجہ ہے کہ تعدد اجدواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹینٹ کر دیا گیا اِنَّ ذَلَكُمْ قَانَ إِنَّ اللَّهِ عَزِيمَا اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں کسی خبیص کے دل میں کوئی خیال ایسا آبی رہا ہو تو اب یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے اِنْ تُبْدُوْ شَئِنَ وَتُفُوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ قَانَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمَا خاتم کسی چیز کو ظاہر کرو اور خاتم چھپاؤو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِنَّ فِي عَبَاهِنَّ اب یہ وہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی وہ تو اب ہم پڑھ چکے سورہ نسان میں وہ بعد میں آیا ہے یہ درہ مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے سے جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے مار کھڑے ہو کر مانگیں جو کچھ مانگنا ہے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اب اس میں استثناء کون کون ہے کون گھر میں جا سکتا اندر جا سکتا زنانے میں کون جا سکتا ہے نَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ وَلَىٰ أَبْنَاءِ اِخْوَانِ اِخْوَانِ اِنَّ اور جو غلام یا جو لونیاں ہیں اور اکثر و بیشتر اہل سنت کے نظرین کیا سکتا ہے لونیاں مراد ہیں ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورہ نسا میں اس کا یہ نیوکلیس جو ہے جو شروع میں وہ یہ ہے جو سورہ احضاب یہ مختصر ہے مزید اس میں پوری فیرست کر کے اس کو مکمل کر دیا ہے کہ یہ ہے محرم اور جو محرم ہے وہ محرمات عبدیہ ہیں ان سے کبھی بھی کسی بھی حادت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا اس عورت کا باقی یہ ہیں جتنے بھی مرد ہیں وہ نامحرم ہیں وہ باہر رہیں گے کچھ چیز مانگنی ہے پردے کے عورت سے مانگیں گے یہ ان کا معاملہ رہے گا اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو عورت پردہ کرے گی جیسے کہ حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا یا اگر کہ دو کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہے وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا مسلمانوں کی طرزِ رہائش کا وَتَّقِينَ اللَّهُ اور اے نبی کی بیویوں درتی رہو اللہ سے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ شَهِدًا یَقِينًا اللَّهُ تَعْلَىٰ ہر چیز پر گواہ ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے یُسَلِّ عَلَىٰ كُمْ وَمَلَائِكَتُهُ یہ حصر ترتیب بدل گئی ہے یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور انعائت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم یَا اَيُّهَا لَزِينَ آمَنُوا صلّوهُ عَلَىٰهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا اے ایمان کے دعوے دارو اے ایمان لانے والو تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور ضرور بھیجے اور رحمت بھیجے وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا ان میں سلام کیا کرو ان کو سلام بھیجا کرو اِنَّا لَزِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یقیناً وہ لوگ جو عزا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ مدلی صورتوں میں اکثر ہو بیشتر ہیں اِنَّا لَزِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بے شک وہ لوگ جو عزا پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو لَعْنَهُمَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو اللہ نے ان پر لانت کر دیا دنیا اور آخرت دونوں میں وَعَدَّ لَهُمْ عذابَ مُحِينَ اور ان کے لیے ایک بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے وَاللَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبْتْ مُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ بِغِیرِ مَتْتَشَبُوتِ اور وہ لوگ جو عزا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا اتقاب کیا ہو یعنی الزام لگاتے ہیں سکینڈلز ہیں خامخواہ کی تحمتیں ہیں اور قذف ہو رہا ہے فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُحْتَانَمْ وَإِسْمَ مُبِينَ تو انہوں نے تو اپنے اوپر بجھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے ابھی یہاں پر قذف کی صدا نہیں آئی قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکے وہ ہم پڑ چکے ہیں اسی درے لگائے جائیں اسی کھوڑے اگر کوئی شخص کسی مسلمان قاتون کے اوپر زنا کا ازام لگائے اور پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے اسی کھوڑے لگیں اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے ایک تو یہ ہوتا گھر میں رہو گھر پہ پردہ ہونا چاہیے نامحرم پردے کی اوٹ سے بات کریں جو بھی ذری بات ہے وہ پردے کی اوٹ سے کریں روضہ روح کرنا کریں لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو آخر داہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت تو اس میں کیا حکم ہے اب یہاں پر ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیبا اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یہ گویا کہ اب اسلاح کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لیے کیا کہہ دیجئے وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ دیکھئے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں لباس کا یہ خواتین کی لباس کا یہ دو جزت تھے ایک اوڑنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑتی تھی جیسے اب بھی ہمارے اوڑنی کا تصور ہے اس کو کہتے ہیں خیمار اور خمو رہنہ لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خمو رہنہ وہ اپنی ان اوڑنیوں کا مکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر یہ گھر کے اندر ہوگا باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنی چہروں پر ڈٹکا لیا کریں یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پر فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی وہ چادر لیتی ہیں خواتین لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کی چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے یا یہ کہ کسی طریقے سے بس صرف ایک آنکھ کھول کر خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدرس ایک چادر میں بڑی چادر میں لپکی ہوئی ہوتی ہیں دیہاتی خواتین شہروں کے اندر تو انہیں چادرہ کچھ مختلف ہے اب وہاں پہ چونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے تیہ کر دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے حالانکہ یہ غلط ہے قرآن میں چہرے کا پردہ ہے اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اور سے ان سے مات کی جائے یا مانگا جائے تو آخری اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے جس کو روکا جا رہا ہے باقی گھر میں جو ازواج متحراتی بغیر لباس کے تو نہیں تھی معاذ اللہ لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے فَصَلُواْنَ مِمْ وَرَائِ حِجَاب اور حجاب طرف جنرہ اسی کے لیے لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر جو بھی شریف خواتین ہیں وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر نٹکا لیا کریں یہ جلباب کہلاتا تھا بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے تو ایک ہے خمار اوڑنی جس کی جمع ہے خمر ہنہ خمر ایک ہے جلباب بڑی چادر جس کی جمع ہے جلابیب جلابیب ہنہ وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کرے چہرے کے ذالکا ادنا ان یورفنا یہ بہتر ہے اور نزدیک تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں کیونکہ وہاں لونیاں بانیاں جو ہوتی تھی ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا ابھی ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے فلا یو ذین تو انہیں کوئی ایزا نہ پہنچائی جائے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَيَقِنَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ اگر یہ منافق باز نہ آئے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٍ اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہیں وَالْبُرْجِ فُورَ فِي الْمَدِينَةِ اور وہ لوگ کے جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینے کے اندر ایسی خبریں سکینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں نے یہ تحمد نگا دی لَنُغْلِيَنَّكَ اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کو اخدام کریں لَنُغْلِيَنَّكَ ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو کھڑی چھوٹ دیں گے سُمَّ لَا يُجَعْوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلَا پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پراؤنسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو یہ گزار رہے ہیں مَلْعُونِينَ ان پر فٹکار ہے جہاں بھی یہ پائے جائیں پگڑے جائیں اور قتل کیے جائیں ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بیثاری اور شدت ناراضگی کا بذر ہے لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی صیرت میں ثابت نہیں ہے سُنَّتَ اللَّهِ فِي اللَّذِي رَخَلَوْ مِنْ قَبْلِ یہ اللہ کی سُنَّت ہے اللہ کا طریقہ ہے اللہ کا قانون ہے یہ ان قوموں کے بارے میں عمتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور تم نہیں پاؤگے اللہ کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا تم نہیں پاؤگے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلْ اِنَّ مَا عِلْمُهَا اِنْدَ اللَّهِ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے وَمَا يُدْرِكَ لَا اللَّهِ سَعْتَ تَقُونَ قْرِيبًا اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو اِنَّ اللَّهَ لَعْنَ الْكَافِرِينَ وَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا اللہ نے کافروں پر لانت فرمائی ہے اور ان کے لئے دہتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے خالدین فیہا عبدا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش لا جدونہ ولیر ولا نصیرہ نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار يَوْمَ تُقَلَّبُ وَجُوْهُمْ فِي الْنَّارِ جس دن کے وہ اوندھے کر دیے جائیں گے آگ میں يَقُونُنَ يَا لَيْتَنَا عَتَانَ اللَّهُ وَعَتَانَ الرَّسُولَ اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا عَتَانَا سَعْدَتَنَا وَقُبَرَانَا فَأَدَلُّونَ السَّمِيلَ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی ان کا کہنا مانا ان کے کہے پر چلے پس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا رَبَّنَا حَاتِهِمْ ذِعْفَینِ مِنَ الْعَذَابِ اے اللہ ان کو دمنا عذاب دے وَالْعَلْهُمْ لَعْلَنَ كَبِيرًا اور ان کو لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آزَو مُوسَى وَبَرَّاہُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا اہلِ ایمان ان لوگوں کے معنی نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو عذیت دی تھی دیکھیں موسیٰ کی ایک عذیت تو وہ تھی جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھائیں ہیں جب موسیٰ نے کہا علیہ السلام کہ اب اللہ کرام جنگ کرو اور پوری قوم نے انکار کر دیا ظاہر بات ہے کہ جو آپ پر بیزاری تاری ہوئی جس پر آپ نے کہا تو اسے اندادہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیم پہنچی ایک بات روایات میں آتا ہے کہ آپ پر کوئی جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا وہ اپنی حیاء اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا لباس جو ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی قریان نہیں ہوتے تھے جو ان کے ہاتھ جو روایت تھا ان میں یہ ہے کہ اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے در جسمانی طور پر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیاء کا مظاہرہ کرتے باران اللہ تعالی نے اس کے لئے ایک سمیل پیدا کی ایک لمبا قصہ ہے جو وہ حدیث میں موجود ہے تو فرمایا تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی عیزہ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث جو اندر جو واقع ہے وہ صحیح ہے اس لئے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی عیزہ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کی ازواج متحرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سکینڈل اٹھا کر جو ہے تو تو تکلیر جیسے کہ سورہ لور میں ہم پڑھا آئے کہ کس قدر دن آپ پر سخت مدرے ہیں وہ جبکہ جبکہ حضرت عائشہ پر جو ہے وہ تومک لگائی گئی تھی تو یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوکا لذین آزو ابو ساولوں کے معنی ضبط جاؤ جنہوں نے موسا کو اضیعت دی تھی فبر رہ اللہ من ما قالو تو اللہ تعالی نے انہیں بری ثابت کیا ان کی ثابت کر دیا کہ ان میں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِحَا اور وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیح انسان تھے صاحبِ حیثیت صاحبِ وجاہت یا ایوہ الذین آمنوا تکوا اللہ وَقُولوا قَوْلٍ صدیرًا اہلِ ایمان اللہ کے تقویٰ اختیار کرو اور بات کرو سی بھی خاص طور پر یہ گھرے لو زندگی کے اندر چونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کہ گھرے لو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جو ہے اس میں محتاط رہے يُسْلِ لَكُمْ عَمَالَكُمْ اللہ تعالی تمہارے سارے عامال درست کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی اور کسی جذبات کے روح میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالی تمہاری خطائیں بخش بھی دے گا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْضَ فَوْضٍ عَظِيمًا اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت برکار مند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی یہ دو آیتیں جو ہیں یہ بھی حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کی تھی جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت ایک وہ آیت دو یہ اور ایک آیت سورہ آل عبران کی یَا أَيُّهَا لَذِينَ آمَنُتْ تَقُلْ لَهَا حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ اسْلِمُونَ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَابَاتِ وَالْلَرْضِ وَالْجِبَالِ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر فَعَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور اسے ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسَان انسان نے اسے اٹھا لیا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سبال کر اب یہ امانت کونسی ہے اس پر بہت سے اخوال ہے تفسیری اب دائر باتیں گے یہاں ان میں سے کونسا کیا دلیل ہے کسی کے حق میں کیا دلیل ہے میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کا موقع نہیں ہے لیکن میرے نزدیک اور مجھے اس پر جزم ہے پوری طریقے سے وسوق ہے اس امانت سے مراد ہے روح یہ عالم عمر کی شئے ہے اور لاکر عالم خلق یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شئے ہے عالم عمر کی شئے کو بطور امانت عالم خلق کے اس وجود کے اندر امانت کی طور پر رکھا گیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے وَنَفَقْتُ فِيَ مِنْ رُوحِ اپنی روح میں سے پھونگ دو تمہارے اندر تو یہ ہے امانت بہت عظیم امانت ہے عالم عمر میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ یہ عالم عمر کی چیز ہیں انہی کی جو کومیونکیشن ہے وہی اس کو بھی عمر کہا گیا ہے عالم عمر کی شئے ہے باقی جتنے بھی ہیں جناتوں یا جو بھی حیوانات ہیں ہمارا بھی جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خرق کی شئے اور یہی شئے ہے جسل میں وحی جس کے بنا پر کے انسان مسجودِ بلائک بنا ہے جو روح ہے اسی کے بنا پر مسجودِ بلائک ہے اسی کے بنا پر خلافت نے لی ہے اسی کے بنا پر وحی کا یہ محمد بنا ہے کہ وحی اس کو آ سکتی ہے جنات کے ہاں وحی نہیں ہے ان میں روح نہیں ہے وحی نہیں ہے کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کے پیروی جو ہے وہ جناک بھی کرتے رہے اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ کیفیت تھی وہ تھا ظنوم اور جہول یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے جو میں نے کئی مرتبائی سے پہلے بیان کیا اس میں تو کمزوری ہے خُلِقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَل خُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِيفَ انسان جو ہے وہ تو اس کی فطرت اس کی خلقت کے اندر جلد پسندی بھی ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یہاں ظلوم اور جہول کہا جا رہا ہے اگر تو صرف حیوانِ انسان ہوتا اور اس میں روحِ خُدابندی نہ پھوکی گئی ہوتی تو ظلوم اور جہول تھا لیکن روحِ خُدابندی پھوکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے اسی لئے فرمایا گیا وَتِينِ وَزْزَیْتُورِ وَتُورِ سِنِينَ وَحَذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِنِينَ ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں وہ احسنِ تقویم بلد ترین حتمے کی شہیں لیکن پھر اسے لٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے جن نات سے بھی نیچے چلا گیا انسان کیوں چلا گیا کہ اس کا یہ جسدِ حیوانی جو ہی ان سے کم تر ہے اس میں یہ ڈال دی گئی روح تو یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک واللہ علم لِعَوْزُوا اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اس امانت ہی کا اب یہ ظہور ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے روح و ریحان و جنت نعیم جو اس امانت میں خیانت کرے گا اس کا حق ادا نہیں کرے گا وہ ہیوانی بن کر رہ جائے گا ہیوانی خواہشات اور ہیوانی ہی دائیات تابع فرمان بن کر رہ جائے گا اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں اس کے لئے لِعَذِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب دے منافق بردوں کو منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو وَيَتُوبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور اللہ تعالی ان آیت فرمائے اور معاف کریں اور توبہ قبول کریں اور توبہ کی توفیق دیں اہلِ ایمان مردوں کو بھی اہلِ ایمان عورتوں کو بھی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ یقِنًا اللہ تعالی غفور الرَّحِيم ہے اہلِ ایمان عورتوں کو بھی اہلِ ایمان عورتوں کو بھی